بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ بِذَتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وقال عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ حز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں ہی سفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آج کچھ اس درس کے اندر جو میرا عنوان جو ٹاپک ہوں گا یہ انتہائی ایک انسانی زندگی کہ ایک اہم شعبے سے اس کا تعلق ہے لیکن افسوس کی بات اس انوان کے ساتھ یہ ہے کہ اس انوان کو ہم نے شرم اور حیاء کے نام پر جو کہ خامخہ کی ہے کچھ جگہ تو شرم اور حیاء بجا ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ جو ہے بے وجا ہوتی ہے تو بہرحال خامخہ شرم اور حیاء کے نام پر اس انوان کو مکمل طور سے ڈھک دیا اور ایک امت مسلمہ کے نوجوان کو یا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے یا وہ شخص جو اس رشتے میں جڑتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے شاید شاید کی اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کی تمام وہ شعبے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ہے تو اتنے اہم شعبے میں کیسے رہنمائی نہیں کریں گا تو آج انشاءاللہ جو میرا عنوان ہوں گا جیسا کہ اعلان کیا گیا سنت متحرہ اور آدھا پر مباشرت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور مباشرت کے ہمبستری کے سیکچول ایٹیکیٹس جس کو بلیں گے سیکس کے اسلام میں کیا آداب ہے میں آج انشاءاللہ جیسے اس مختصر سے وقت میں رکھنے کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھو ایک چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گی اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی بےہائی ہوتی ہے اس کی بات کرنا ایک بےہائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکشنز یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بارکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اس عنوان کی لاعلمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بہانک انجام جو بہانک حرکات جو بہانک چیزیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے راکٹرز کے مشاہدے جس کو بلیں گے ان کے تجیدبات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے جو خاص طور سے وی ڈی سپیشلسٹ ہوتے ہیں جو سپیشلسٹ سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور سکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشولوجس بھی ہوتے ہیں وہ سیکس سپیشلس بھی ہوتے ہیں تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پتا چلے کہ اکثر سکن ڈسیزز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرتی نہیں معلوم ہوتے ہیں مطلب ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی آداب ہیں اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں ملوث ہوتے ہیں مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں جل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے اندازہ لگائیں اور پھر اس پر وہ حرام کاریاں کر چکے ہوتے ہیں جس پر بیچاروں کی جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علمی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے دنیا نے ان کو بتا دی اور وہ جس کو کہیں گے اس رویش کے اندر بھائے پڑے تو شریعت نے اس چیز کو حرام خرار دیا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بی سے ہم بستری کریں گے تو عدب کیا ہے کہاں عمل کیا جائیں گا کہاں منع ہیں شریعت نے کہاں حلال خرار دیا جہاں ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ بڑی شرم اور حیاء کی بات ہے وہیں ہمارے بچوں کو سکول کے اندر کالیجس میں سیکس ایڈوکیشن کے نام پر بتانی کیا کیا سکھائے جا رہا ہے وہ تو ہمارے لئے خابلی خبول ہے لیکن یہ خابلی خبول نہیں ہے کہ ہم اللہ کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سکھیں یہ ہمارے لئے شرم اور حیاء کا معاملہ وہ خابلی خبول ہیں کہ کوئی آ کر چاہے کسی مذہب کو ماننے والا نہ ہو آ کر ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کے حیظ اور نفاظ کے کیا مسائل ہیں اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائیں گا سیکس ایڈوکیشن کے نام پر یہ ہم کو خابلی خبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو سکول یا کالیجس کے اندر یہ سکھائے یہ کانڈوم کیسے استعمال کیا جائیں کیسے نہیں کیا جائیں گا وہ خابلی خبول ہے لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں یہ کتنی بڑی بہائی آپ تو بڑی بہائی کرتے وہاں تو بڑی بہائی ہوتی ہے وہ شخص تو بہائی باتا کرتا ہے یہ بات کہنے کوئی شرماتا نہیں وہ بات کہنے کوئی شرماتا نہیں ہاں ذاتی زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں تو ہو سکتا ہے شرم حیاء کا تخاظہ ہو لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں جب ہم سیکھنے اور سکھانے کی بارے میں بات کریں تو یہاں شرم کا تخاظہ نہیں ہوتا یاد رکھی اگر شرم کا تخاظہ ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاظ کے مسائل یہ ہے اس کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہیں کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انساری عورت کا واقعہ آتا ہے وہ چند انساری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی سوال کرنا ہے تو کہا چل وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انساری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیز آتا ہے میں کیا کروں ہوتا ہے کہا کوٹن استعمال کر کپاس روئی تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیز اتنا آتا ہے کہ جسی کوئی انتیاہ نہیں تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے مطلب کیسی بہائی بے شرم عورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بہائی کے لیے ہمیں لے کر آئی اور وہ بازو والی عورتیں دو در دیکھنا شروع کر دی چونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی تو لہٰذا وہ دیکھنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا اس کے بعد اس خاتن نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ ہے زیادہ ہے کہ اُبل کر آتا ہے بہت زیادہ دیکھیں اس کا سوال تاب صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی آپ نے چہرہ پھیرہ اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کرے اسی دبات کرنا اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہاتم نے جو ہے اس خاتن کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رہم کرے یہ کسی سوال کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہے یاد رکھی دوسرا خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہے تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ معلوم لانتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی اور ہر پاکیزہ مرد کے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھے دنیا کی انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوجن امت سے دور ہو جائے ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے انسان زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں ایک کھانا اور پینا انسان زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لے کیا کیا انسان کرتا ہے ایک کھانا پینا اور رہنا یہ ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے بعد جنس کی تسکین سیکس یہی اس کے زندگی کے شعبے یاد رکھے ہیں کہ انسان کھانے کو اچھا رہے رہنے کو اچھا رہے اور اس کا نکاح ہو جائے یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان اور اسی کے لئے سب کچھ کرتا ہے گھر بنانے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے پیٹ پالنے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت الفت انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے رہا اس کے لئے ہوتا اور کیا ہے دنیا میں تیسے چیز سمجھ رہا تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہاں گا جو چاہے من چاہے کرو اور اس کے لاعلمی کے ایسے بھینک نتیجے ہوتے ہیں کچھ واقعات میں چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزر رہا ہوں اور گزر رہا ہوں مکمل طور سے بہرحال نہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے بڑھا ہو رہا ہوں حالانکہ ایک دوبال ہے ابھی داڑی میں آگئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ پندرہ سے پہتیس تک انسان جوانی رہتا ہے اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر سے میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرحلے کو بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے تو بڑا افسوس ہوا کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتا ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا مطلب غیر معمولی حرکات غیر معمولی چیزیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ آوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوئے اس لئے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لئے آوزار استعمال کرنا پڑتے سبحان اللہ اندازہ لگائی اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصہ نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنز کو اپنی بیوی کو اپنے اپننٹ کو چونکہ لاعلمی ہے پتہ ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بہت شرمی کی بات ہے اگر ہم فلمیں دیکھیں ٹی وی دیکھیں اس پر جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بہت شرمی بھی آئی نہیں لیکن ہا کوئی بیان کرے انہیں کتنی بہت شرمی بھی آئی اگر آپ کپڑے لباس گندہ پہنے اوچھا پہنے غلیز پہنے اور اگر کوئی کہے کتنا غلیز آپ کا کتنی گندی نظر ہے آپ کی مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کہہ رہا ہے بولنے والا جو تاقید کر رہا ہے کہ بھائی لباس خراب ہے تمہاری نظر گندی ہے کیوں دیکھ رہے تو وہاں طرف تو دنیا آج الٹھی ہو چکی ہے اگر سکول کالیج میں کوئی سیکس ایجوکیشن کی نام پہ پڑھا ہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر کوئی سنت متحرہ سے بتایا تو یار یہ بے شرمی کی بات ہے تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم ہو رہا ہے کہ تخاذے کو سیکھنے اور سکھانے کے حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوں گا اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے میں نے پچھلے ہفتوں میں تحارت کے مسائل چار جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے جسے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی ایک شعبہ بہرحال تحارت کا پھر باقی رہ گیا تھا بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا بہت سے لوگ انٹرئیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ انوان میں رکھوں اس لئے کہ بہت سارے انوان میرے فیملی پلاننگ نکاح اور اس پر آ چکے ہیں تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے سنت نکاح آداب مباشرت اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کی ہو پوری ترتیب میں آ رہے ہیں اور ایک انوان بہرحال انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا وہ ہے طلاق کے مسائل تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کی بات دیگر پورا مکمل ہو جائے تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کوشش کروں گا تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ شرم ہو رہا ہے بلکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں لیکن جب سیکھنے اور سیکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اگر اپنے بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گیاروی میں آتے ہیں ریپورٹیٹیو سسٹم بلکے ایک پورا چپٹر ان کو بائلوجوی کے اندر ہوتا ہے وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے پڑھتے بڑھا بلتے ہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے یاد رکھی تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز زندگی ہر شعبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے قرآن نے بیان کہا کہ ہم نے آپ کو لخت کانا فی رسول اللہ اسوات الحسنہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لئے مسلمانوں بہتے نمو نہ چھوڑا ہے تو آئیے اس نمو سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کوشش کرتے ہیں میں نے خدبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر اکیس تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا تمہیں میں سے تمہارے جنس کو مطلب آدم سے ہم نے ہوا کو پیدا کیا پھر آگے فرمایا انفوسکم ازواجا تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا جنو لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو تو نکاح کا ایک مقصد ہم بستری کا ایک مقصد نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتا گیا وہ ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَوَدَّةٌ وَرَحْمَا اور ہم نے آپس میں تمہارے دنمیار الفت اور محبت ڈال دی ہے ہم نے آپس میں تمہارے بیش میں میاں اور بیوی کی بیش میں الفت اور محبت ڈال دی ہے تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے جیسا کہ مرد عورتوں سے اور عورت مرد سے اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی خید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے تو اس خید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ خائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لئے لیتسکون ہوئی لئے تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور محبت جو ایک دوسرے کے لئے دال دی ہے اور یہ محبت اور الفت کا ہی تخاظہ ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیان کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو اس لئے کہ میں روزِ خیامت تمہاری قصرت پر فخر کروں گا تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا تو دیکھئے ابظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر مطلعہ اپنے شہروں سے یاد رکھی میں جب بھی اب عورت قلب استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا اور جب بھی مرد قلب استعمال کروں گا تو شہر کے معنی میں صرف ہوں گا یاد رکھی وانا آپ اس کو مس انٹرپیٹ مت کیجئے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھائی کر رہے تھے میں می اور بیوی ہی ہم مراد ہیں لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ ہے تو مرد اور عورت صرف جنس بتانے کے لیے فرق کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں ٹھیک تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی ٹھیک اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو آپ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلیں گا کونسی عورت زیادہ بچے دیں گی لوجیکل کوشن ہے نا تو محادثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے ہیں کتنے زیادہ بچے ہیں چچاؤں کے کتنے بچے ہیں والی تو کتنے یہ خود بہن بھائی کتنے ہیں مامو کتنے بچے سمجھ اس سے پتا چل جاتا ہے خاندان کا ٹرن کیا ہے یہ بچے چاہتے ہیں کچھ خاندان ہوتے ہیں نا صوفیسٹیکیٹڈ فیملیز آپ کو دیکھ کر پتا چل جائیں گا جس سے آپ نکاتہ کر رہے ایک ہی ہے بھائی ہے ان کے چچاؤں کتنے دو چچاؤں کو ملا کے صرف ایک ہوں ایک کو تولادی نہیں ہے اور ایک نے کی نہیں پیدا اور ایک کو ایک ہے دوسرے کیا تو خاندان نے پورے ملا کر کل دو چار پانچ بچے آپ کو نکل رہے ہیں ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی ہے کتنے بہن بھائی ہے بارہ ماشاءاللہ اور چچا کو چچا کو تو کیا پوچھنا اٹھرا اور مامو کیا ہوں مامو کو پندرہ بیش ماشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لئے کم بچے پسر نہیں کریں گی تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھئے فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی اسے مراد یہ ہے ایک ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کی باتی پتا چلتا ہے لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں بہرحال تو یہ کہا تو یہ حدیث کیا ہم بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں یہ زیادتی جو ہے روز قائمت جو ہے حالات مجبور کر دے ولک بات ہے کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں آئی آگے ٹھیک تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آدھا مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے پہلی بار انسان مباشرت ہم بستری سیکس کب کرتا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو میں نے انوان کو ایسا باندھا کہ شادی شادی کا دن شادی کی رات اور اس کے بعد عام عام لوگوں کے لئے ٹھیک پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں میں نے باندھا تو کچھ حصے میرے انوان کے شروعات ہی ایسے ہوں گے جو صرف میرے بیوی کے لئے مطلب فرس ٹائم نکاح سے مطالق ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کومن ہوں گی جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے اس کے بعد کومن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں گے بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک انوان کے ساتھ ایک وضاحت وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا جو مس جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں مس کنسپشنز ہوتے ہیں یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دیکھیں مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں کلیریفیکشن انشاءاللہ بیچ میں کرتا جاؤں گا سب سے پہلی چیز جب انسان نکاح کرے تو اپنے بیوے کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یہ جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانی کی چیز دیں یہ سنت سے ثابت ہے یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے اور اسمہ بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے وہ کہتی ہے اور فرباتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے ہی تیار کیا میں نے ہی آپ کو سجایا میں نے ہی آپ کو تیار کیا جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھی جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو آئیشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہ آئیشہ نے وہ فرما تھی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی جھجک محسوس ہوئی تو آپ نے انکار کر دیا اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈاٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے نا پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ بھی پیو اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں تھی اور زہر سی باتے وہ عورتیں پردے میں تھی آتا تو کہا تم عورتیں بھی پیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوں گا پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسما رضی اللہ عنہ کو دیا وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی گھمانے لگی تاکہ میں بھی وہیں ہوت لگا ہوں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوت لگایا تھا اسے پتا چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی یہ محبت کا تخاظ آئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ہر چیز کو آپ پسند کریں جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اس کو جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی بھوک اور جھوٹ مطلب کیوں شرما رہی ہو پی لو تم بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بڑھ تکلف میں کہا پی لو اور پھر نو عورتوں نے بھی پی لیا سمجھ رہا تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے آئیشہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے کچھ دیا مطلب کھانے پینے کے چیز اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلاے پیلا ہے بہت سے لوگ کنجوز ہوتے کچھ کھلاے پیلاتے نہیں کسی کو نہ اپنی بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی کو تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر آپ مٹھائے لے جا سکتے ہیں anything مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور علفت بڑھانے کے لیے اور کھانا پینے ایک ایسی چیز ہوتی جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے آپ دیکھئے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چلو دھاوے پر چلو کھانے پر سر گھر پہ کھا رہے ہیں آپ کھانے کچھ پرموشن چاہیے آپ کو تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو تو پہلی بار جو آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم اس طرح شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں تو کھلائے پلائے کچھ دے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائز ایڈ بدل سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ کرے دوسری چیز جب بیوی سے پہلی بار خلوت خلوت مطلب الہیدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو جب خلوت نے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خلوت نے بیوی سے پہلی بار ملے اور یہ عمل ایک بار کیلئی ہے صرف جو میں عمل بیان کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ملے تو بسم اللہ کہے اللہ کا نام لے اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے لیکن تکلیف دے نہیں مطلب پکڑنا اگر جمع ہے تو ہاتھ رکھیں کھلے ہے تو پکڑنا اچھی بات ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو یہ آپ کھول بھی سکتے اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو دعود اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے ہم بس طریق سے پہلے یاد رکھیں اور یہ دعا کرے اللہم انی اصلوکا من خیریہ و خیری ما جبلتہ اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تُو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں اور پھر فرمایا اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے دعا کتنی دیکھئے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کے خیر کا اس خیر کا جس پر تُو نے اسے پیدا کیا ہے اور اس خیر کا جس پیدا کیا اور تجھے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے یہ پہلی بار آپ کریں گے اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے یہ دعا کامن ہے ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے یہ بہت اہم دعا ہے لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں بولے تو کیا ہوا اب بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے چلی آپ گاڑی چلاتے ہیں کار ٹویلے چلاتے ہیں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہار نہیں ہوا تو کیا ہوا انڈکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا مڑ گاڑ نہیں رہا تو کیا ہوا ساری گاڑ نہیں رہا تو کیا ہوا بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا ہے نا تو آپ بزدین نہیں اچھی نہیں نکھتی نا گاڑی مطلب آپ کمپلیشن دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں مکمل کی طرف جاتے ہیں سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیزیں مکمل کی طرف جاتے ہیں وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹیف کیوں پوزیٹیف کیوں نہیں کی کرنوں تو کیا ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے تو یاد رکھی یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا برحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات نماز پڑھنا بھی یاد رکھی یہ عمل بھی صحابہ سے ملتا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میں بھی اکھٹے نماز پڑھے ایک تابعین فرماتے ہیں ابھی سعید ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے یہ میرے پاس میری دعوت ولیوہ میں دعوت میں نے دی نکاح کی وہ میرے پاس آئے جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تُو اپنے بیوی سے خریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلی بتائی اس کے بعد کہا کہ پھر تُو اس کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لے تُو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے یاد رکھی مرد روض بازو کھڑ رہے کے نماز نہیں پڑھ چاہے میرے بیوی کیوں نہ ہو تُو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تُو دو رکعت نماز پڑھ لے اور پھر فرمائے اس کے بعد کیا کرنا ہے تُو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے مطلب ان کو ایک سکتا ہے ایجوکیٹ کیا بیٹھے پڑھے دعوت میں کہ تم دو رکعت نماز پڑھ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بلکل وہ کر سکتا ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے جب دو رکعت نماز پڑھ لی بہراد تو اس کے بعد اب ہم اس طریقہ وقت آیا اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتبیں حدیث میں آتی ہیں آپ کریں بسم اللہ اللہ کا نام سے آپ شروع کریں اللہم جنی بن الشیطان و جنی بھی شیطان ما رزقتنا یہ دعا یاد رکی چھوٹی سی دعا یہ دعا کر لے بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہم جنی بن الشیطان اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ پھر آگے فرمائے و جنی بھی شیطان ما رزقتنا اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تُو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے اور رزق یہاں مراد اولاد مطلب اے اللہم مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ دیکھیں انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے سانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کے شکار مت بنو یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جاری دیکھیں اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا متحرہ یہ دین ہے بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی تو یہ اجازت کو حاکم اور محکم والا رشتہ نہیں ہے مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات کو ورنہ ہوتا ہے کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار تو وہ بلکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے ہر آدمی احسان ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آخا ہوں اور یہ غلام ہے میں حاکم اور یہ میری محکم ہے ٹھیک اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح اندازہ لگائی ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیو اور زندگی پر رہنے والے شریک حیات کا حیات ہے شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بتتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالی صرف اپنی حوص کو پورا کرنا کیا الفت اور محبت ایک چیز ہے love ایک چیز ہوتی ہے کہ lust ایک چیز ہوتی انگلیش کے اندر اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے اور ایک حوص ہوتی ہے تو ہمیں محبت کی اجازت ہے حوص بودی نہیں کرنا ہے ہمیں جو love کی اجازت ہے ہم کو lust نہیں ہے انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو lust میں ہوتا لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے میری بیوی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو یہ بات بڑی ہے میں سمجھنا ہمارا لی تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات خائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مزدوم والا رشتہ نہ منا دیں بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھیں اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتا چلتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے اور ایک روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابیہ کے اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ متلخہ ہے مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تُو نے کماری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تُس سے کھیلتی اور تُو اس سے کھیلتا تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی میرے والدہ کا انتخال ہو گیا اور میری تین چھوڑی چھوڑی بہنیں ہیں اگر میں کوئی کماری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھوال برابر سے نہیں کر باتی جب میں نے ایسی عورت کو لائے نکاح میں جو متلخہ ہے اس کو پریوس ایکسپیرینس سے زندگی کا وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے وہ میری بہنوں کے اچھے سے تربیت کر سکتی اس حدیث ایک بات اور پتا چلی نکاح میں بہت سارے مخاصد انسان رکھ سکتا نکاح کے لئے ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لئے کچھ میری بہنوں کے لئے کچھ ایسی عورت آجا جو میری ان کی بھابی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک کماری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی لیکن اس حدیث میں رسول اللہ عنہ جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے تو یہ محبت جو ہے یہ ہمستری سے پہلے انسان فور پلے کرے کھیلے اس سے مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لئے اس لئے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے میکینیکل سمجھتے ہیں مشینیں ہوتی مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دبا ہے وہ میکینیکل ہی شروع ہو جاتی لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد انسان کچھ عامال کر سکتا ہے جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے تو بہت سیاری باتیں ہوں گی ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے سیم ویسی ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑھنے کا معاملہ کریں بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سامنے والے فریق کی آپ کی بی بی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہو سکتا ہے کوئی انسان چالیس سال کا اور نکاح بیس سال سے کیا ہو جائز ہے بالکل تو اب یہاں سمجھنا پڑھیں گا اس کی عمر کا تخاظہ کم ہے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کے طرح وراغب ہو جو عمل اس کو آپ کرنا ہے جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز خرار دیا اور وہ مباہ ہے اس کے لئے کرنا حلال ہے اس کے لئے کرنا جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا سکون حاصل اور اتمنان حاصل کر سکتا سمجھ رہے بات کو تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پاؤنٹز اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا ٹھیک تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طرح کے لئے دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لئے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لئے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی قیفیت اور اس کا جسمانی قیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لئے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندرہ اسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے اس عمل کے لیے وہ راضی ہے بات سمجھ رہے ہیں میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہے تو مرد راضی اور عورد سمجھ سکتی ہیں لیکن عورد راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے آپ اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہے سمجھے نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا جیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے پہلے دن کی بات ہے اب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی ہے نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کا بھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھی کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے جو محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے میں معاف کرنا الفاظ کا میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھئے اس بات کو مرد کے لیے صرف آپ کے کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت رسول کیا فرما رہا ہے کہ تُو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کی حدیث کی دونوں کے لیے کہیے نے کہا کہ تُو اس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُو اس哥 سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلعہ وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے آئی کا سوچیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بے آئی اور آئی کچھ نہیں ہیں آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑھیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے یاد رکھی جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں جو بری عورتیں ہوتی ہیں جو فہشائیں ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹینیو سے اظہار کرتے رہتی ہیں تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی ہے کیوں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورتوں کیسے پتا چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی یہ آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس تو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھے جو ہم یہ اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کریں ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوتِ باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر ویرن کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لئے سمجھنا کیا اور وزاد چاہتے ہیں آپ پوری چیز کہ ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں اس سے مجھ جاتا باقی کیا ہے تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر بہرحال آگے بڑھئی اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لئے خاص اور کچھ عام تھی اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی اس میں انوال اور عدر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہ ابھی بھی ہم اس طریقے کرنا چاہتے اب جمع کیسے کرے جمع سے مراد انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دو سو تیویس اور فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویاں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ انہوں نے فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھ ہے اس کی سکوین جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی بھی یا دونوں آنکھ ڈھلتی بھی ہوتی بھینگا جس کو آنکھ زبان میں کہتے ہیں بھینگا جس کو بھینگا جس کو بھینگا ہے تو وہ ایسا پیدا ہوتا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کہ اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اسکوینٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھ رہا مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مخام پیدائش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابودعود کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندر بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار یہودیوں کی اتباع کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کوئی بڑا اونچہ سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بھی اس طریقے کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا سطر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڈی آتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا لہذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتبا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکہے والے لوگ مکہے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کرتے مختلف چیزوں سے اور جنس کی ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بہرحال آسن کہتے ہیں لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسرک لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسی ہی کروں اس نے کہا ہم اپاسی طریقہ نہیں اور بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں اسے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر اس لئے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنی طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندگی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں حرومت کسی میں بھی نہیں بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دیں کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو عجیب بات ہے شریعت کلیریفکیشن دے رہی ہے خورانی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کہ ہماری اخل اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی ہتھیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہڑ پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کے لئے جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے تمام جسم پہ بوسا لینا اور چومنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میہ بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگا کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگا کا کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی تحرط میں اس کا عالی مخام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سے لئے سوال ہو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چونے کے معاملے تمام اجازت ہے چونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شرمگا دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حیرت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے کام نہیں کرتی ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے تو لہٰذا اس بات کے تعلو سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلو سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھیں صرف بوسا لینا اور چومنے کے علاوہ چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں یاد رکھیں اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے پڑھئیں تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ آرطوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مڑی بھی نکلتا ان عورتیں مختلف تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ الگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکھی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت اتنی سخت ثابت کی مسند احمد کی روایت جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کی بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آنگی عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نقمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیس پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرم آئی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے کہ یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو آیت نازل ہوئی تیسر بخرا کی میں نے پہنے لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے جاؤ داخل ہو جاؤ آگے اللہ کے ساتھ ہونا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش تو اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے ہم فرماتے ہیں ترمیزی اور ابنہبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ خیامت دینا اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت ہے آپ صرف فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ صرف فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہیں وہ کافر ہیں اب لاعلمی میں سمجھنا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہے ٹھیک لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت کے نظر دیکھ بہت سنگین جرم ہے تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد ٹھیک تو یہ تینوں روایت برحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پر جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چال رہا ہوں میں نے کہا تو ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے اکثر مجھے ایمیل آتے ہیں فون کالس آتے ہیں بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سنس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی اگر میں نے کیا تھا سوال ایسا نہیں ہے آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں ہزاروں ایمیل آتے ہیں ہزاروں کال آتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ہی مطلے اس کو common questions ہوتے ہیں ہزاروں لوگ یہی جیسے سوال بھی کرتے ہیں تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے چونکہ آپ لوگ بھی سنوٹے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بتانے ہیں کتنے ہزاروں لوگ سکار سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرمگاہ بہت چھوٹی ہے کیا میرا نکاح درست ہے ایک common question ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو میں جنرلی ان کو آس کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تمہاری شرمگاہ چھوٹی ہے who said you who told you کس نے بولا تمہوں کو دیکھئے اگر کوئی کہا ہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی common کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے تو میرا basic question ہے کس نے کہا آپ سے یہ دیکھیں نوجوانوں کی سوالات ہیں اس لئے میں جواب دینے کوشش کر رہا ہوں یہ میری خواہشات نہیں ہیں کس نے کہا آپ سے تو اس کا یہ کہاں سے شروع معلوم آپ کو آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوگی آپ نے تصاویر دیکھ لیا ہوگی یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوگی لیکن ان کو دکھا دیئے گئے سمجھ لیجیے ایک magazine تو کوئی بری اور نظر پڑ گئے اور اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی اب وہ اپنے آپ کو compare کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے شاید تو دیکھئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو ٹھیک ہے تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے size doesn't matter اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے medical اعتبار سے اگر two and a half inch ڈھائی inch یا اس سے زیادہ یا two inch سے ابہ ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذتیں سیکس کا benefit بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے common question لو کرتے ہیں یہ اس برائی کے وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو compare کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے شکر میں مجھ جائیے جو پتہ نہیں animation اور editing کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس شکر میں اور آج دنیا میں سب سے biggest جو selling جو industry ہے وہ sex toys ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو بتا دی گا تم اس لائقی نہیں ہوئی عمل کرنے کے اس لیے کہ اس کے لیے تو یتنا چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور خوامیں تو برباد ہوئی کہ ان کو تو چھوڑی دیجئے آپ امت مسلمہ کا نوجوان کی بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ سب نکالی اپنے ذہنوں سے یہ سب فطری عامال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے اس نے عورت سے نکاح کیا اس کا کیا معاملہ ہے تو اس سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں تو ایک فریق سالیس بنایا تو کہا نہیں تو تو بیچ میں کیوں بڑھتا ہے جب وہ راضی اور یہ راضی تجھے کیا کرنا ہے اس سے what you have to do تم کو کیا کرنا ہے اس سے ٹھیک تو وہ خاموچ ہو رہی میں نے کہا اسے سوال نہیں کرنا چاہے کسی عام زندگی کی تعلق آپ سے پوچھا اس نے نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق ٹھیک تو بہر یال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یاد رکھے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجی secondly نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی اب اس کے لئے جو ہے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرام اسے چلائے جا رہے ہیں مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے مختلف پروگرام چل رہے تو مختلف پروگرام جس میں کھیچ کر لمبا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ایک ایسا آزا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے جنسی خیالات کے وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا یاد رہی ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسائز سے بڑا کر سکتے ایکسائز سے بائیسز بڑے ہو سکتے ٹرائیسز بڑے ہو سکتے لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزار روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزار ڈالر دال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لئے ملتقلی آپریشنز کیے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ سمانجھنا بلخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے ہے یورپ ہے امریکہ ہے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک تو اس چکر ہے بلکل مجھا یہ سب چیزیں کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایمپلانس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جو ہے اگمنٹیشنز کی ضرورت نہیں ہندر کی یہ سمپل ہے نیچرل ہے اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے سیوائے اس کے جس کو بیماریاں ہوں یا جو ابنورمیلیٹیز ہو وہ ایک الگ چیز ہے اس کی بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے گے لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں صحبت کا وقت کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صحبت تک کتنا وقت ہو سکتا میں نے کہا اپنی گھڑی آپ لگا لو how can I how can I مطلب میں کیسے اس میں جنس نسل غزائیات physical structure سب چیز کا فرق ہوتا ہے نا نسلی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کھانی پینے کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کا محول ان کا سماج ان کو ایسا بنانے سمجھ رہا how can I میں کسے explain کر سکتا ہوں یہ چیز اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہوتا کیا پھر اس کے پیچھے reason وہ پھلا پکچر میں ایک آدمی جو شروع ہوا تو آدھا گھنٹے تک شروع تھا سبحان اللہ آپ نے وہ دیکھ لی اب آپ اپنے آپ کو اس سے compare کر رہے ہیں تو آپ تو وہاں کہیں بھی fit نہیں ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ سب فالتو چیزیں ہیں یہ سب abnormalities جو آپ کو بتا جا رہے ہیں فلموں کے editing کی اعتبار سے آپ کو کیا بتاؤ کتنے بار اس کو کیا ہوا تا بیچ میں جو آپ خالی فلم دیکھ رہے ہو تو یہ سب چیزیں یہ برائی دیکھی اس برائی نے کیا کیا عمد کو آج نقصان نہیں پہنچا دی ایسے سوال لوگ کر رہے ہیں اور آدمی اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہیں اپنی بیوی کے ساتھ رہے کر وہ چھوڑی اس کی بیوی کیا بول رہی ہے وہ خود ہی مطمئن میں کوئی لگ رہا ہے اور اس کی social life اس کی specially marriage life برباد ہوتے جاری ہر دن degraded بدباد ہو رہی ہے اس کا کوئی fix وقت نہیں ہے یہ انسان اس کا سماج اس کی نسل سے فرق پڑتا ہے اور اس کی حالات اور اس کی غزائیات depend depend ٹھیک second یہ clarification میں دے رہا ہوتی ہے یہ pornographic pictures کچھ وڑی ہے ورنہ یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مرد چاہتا ہے کہ اپنی خوامیت اپنی بڑائی وہ کرنے کے لئے وہ کریں عورتے بھی اس نے بھائی پڑھی آج اس لیے میں خاص طور سے ان پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں عورتے بھی بھائی پڑھی اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلق سے بہت احساسی کم تری ہے اور مختلف خسم کی operations کروائے جاتے اگر آپ کو نہ پتا ہے الگ بات ہے لیکن this is common اتنا common ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بہرےال چونکہ میں فیل میں ہوں میں جانتا ہوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں بہت سے ڈاکٹرز میرے پہچان کے اور چھوٹے شہر بہت بڑے بڑے کام کرتے بہت بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد اکنی چاہیے بہرےال operations ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹے سیڈیز میں جاتے کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا تایوان ضرور جائیں گا یہ کام کے لئے اس لئے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے وے کیا یہ سیلیبریٹی آکی یہ کام کی لیکن امریکہ جائیں گا تو پھن سکتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو چھوٹے سیڈیز میں جاتے اور ایسے ماہیں ڈاکٹرز ہر سیڈی میں آج موجود ہے چھوٹے سیڈیز کو اپنا مخام منا دے تاکہ کم لوگوں کو پتا چلے یہ لوگ آگے فلاں کرتے ہیں جو ہیرو ہیرو انس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے پر جو مختلف کام کر رہے فہاشی یہ ان کے نیکسرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی اس کو سمجھیں آپ تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتے بھی ہماری مائل ہو رہی اور مختلف خسم کے آپریشنز کے طرف جا رہی ہیں جس کے اندر بالخصوص شرمگاہ کی تعلیس سے اگلے حصے کی تعلیس سے عورت جو ہے اس میں احساس کم تریم ہے کہ یہ بھی پکچروں کا اور ٹی بی کرتے جائے تھا کہ مجھے فلاں اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے اور مختلف چیزوں کو بتا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ ایلس یو آر ایم پرفیکٹ ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکتے ہیں شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں رات میں چاہ کر آپ کو چکر جائیں گے جو بتائیں گے کیا چوائس ہے اور اس کے لائکس اور ڈس لائکس آپ سمجھئے اس چیز کو ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کریں گا ملیں گا ایک سے دو تین چار سے ملیں گا اس کو نالیجی نہیں کیا ہوتا ہے سمجھ رہا اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم اور اس کو معلوم ہی نہیں تو کیسے پتہ چلیں گے بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے سمجھئے اس چیز کو تو اس کے لئے یہ پروگرام کی جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے اس معاملے میں میں جو عورتوں کو نصیحت کر رہوں یہ ہے صرف ایک خسم کی سرجریز آپ کے لئے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جادت دی آپ میکسیمو اگر چاہتی ہے تو صرف خطنہ کروا سکتے ہیں اب ہوسے لوگ یہ کیا ہے خطنہ تو بہرعال عورت کی شرمگاہ کی اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی جس کو خطنہ کے ذریعے کٹا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں دو حصے کے اندر پھر اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آسکت جیسا مردوں کی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال اللہ کے حصول کیا اس جلد کو ہم کٹے اس فور سکن کو تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں وانہ تم لذت کھو بیٹھوں گے اس کو کٹ کیا جا سکتا لیکن بدین سٹن لیمٹ اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ لذت سمجھ آپ اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے وہ حصہ سیکچول لائف کو انہانس کرتا وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سوٹن لیول بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی تو عورت کے لیے خطنہ کرانے کا جو شہدیت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی یاد رکھے لیکن جب میں خطنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے رسول اللہ جو اجاد دے رہے وہ ایک الگ عمل ہے یاد رکھیں ان دونوں کو خطن مت ملائی اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کی حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام اللہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایف جی ایمز اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ہوتا ہے کہ عورت کی شرمکہ جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے جیسی نشتر مارتے ہیں بچوں کرتے ہیں نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے سینے کے بعد صرف ایک سراخ نیشے چھوڑا جاتا ہے اس سے پیشاہ اور حیث کا خون نکلے اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوں گا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہر کے لئے پا کریں شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کومن پریکٹس سمجھتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف خطنہ کی جو کہ باہر کے حصے کاٹ کے نہیں اندر سے جو ایک فورس کی ناتی اس کو کاٹنے کی جازت ہے تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں صرف خطنہ کی سرکم سیشن کی بات کر رہا ہوں آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک حساس کم تری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گز کر اس کو برباد کرنے کا یہ طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں ہے کہ آپ عورت ہیں تو اب کیا کرے جسٹ اب آپ جائیے مختلف خصم کے آگمنٹیشن پروگرامز کے لیے امپلانٹس کے لیے یا انہائنسمنٹس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کو مختلف آپریشنز کرا تھی اس کو مختلف نام دی جاتے ہیں سب سے کومن ہے آگمنٹیشن بریسٹ آگمنٹیشن کہ اس کو مختلف خصم سے بھائی کس ہیروین اور کس کے حساس چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف خصم سے مختلف تاریخوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے جس کے نسلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے یا مختلف اور بھی چیز آج کل بھرحال آرہی ہے ڈیولپمنٹ کنٹینیوز چالو ہے وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھا جاتا ہے میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً چائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیل یہاں ترکی تو یہ بھرحال اس میں کچھ سوالات تھے وضاحت میں نے ضروری سمجھے اب یہ جمع کی بات تھی دوبر میں جمع منا ہے اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ کر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے بہت چلوک سوال کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ اس نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفرش کرنے میں فائدہ دیں گا منٹلی آپ پھر ریفرش ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے وضو ہے یاد رکھی انا عورتیں بجھتے ہیں ہمارے لیے کیا آپ کے لیے وضو ہے تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جس دونوں وضو کے لیے جائے اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے انتر ٹھیک انرجی بڑھ جاتی ہے ٹھیک تو وضو کر لے یہ ایک طریقہ ہے آپ کو پھر سے وہ جو ہاکر ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے لیکن ہر بار بار کسی کے حالات ساتھ نہ دے پانی محول معاشرہ سردی گرمی صحت بہرحال کچھ بھی ہو سکتی لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں مطلب بہت آسان آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے جمعہ کب کرنا افضل ہے تاب صلی اللہ نے فرمایا ترمیزے کی روایت ہے جو شخص جمعہ کی رات جمعہ جو گزر جاتا جمعہ کی رات اپنے بیوی کی ساتھ سوئے صبح اٹھ کر خد بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے مطلب رات میں ہم بستری گئے جس کے ویسے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے اس کے بعد جلی سے مسجد جائے خدبے سے پہلے مسجد نے پہنچے خطیب کے نزدیک بیٹھیں غور سے اس کی باتوں کو سنیں اور پھر ادھر لوٹ آئے تو اس کو ہر خدم کے بدلے یہ صحیح روایت ہے ایک سال کے روزے اور ایک سال کے خیام کا ثواب ملیں گا ترمیزی کی صحیح روایت ہے تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری دے کہ شرید بتا بھی رہی ہے جمعے کی رات لیکن ایک سوال آتا ہے جمعے کی رات کے علاوہ کیا دیکھیں اس معاملے میں کوئی ممانیت نہیں لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے مہینے میں بھی نہیں چاہتا تو کم از کم جمعے کو اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے لیکن صحیحات معاشرات طبیعت یہ ہو سکتا ہے بڑھا ہاپا بیماریاں لگ بات ہے لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کر رہے اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں سواب دیکھیں نا سال کے روزے اور سال کا خیام تو بہرحال چاہتا اٹھا سکتا ہے ایسی طرح انسان اگر جمع کر لے تو اس کے بعد غسل کرنا واجب ہے یادر کی غسل کرنا اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کریں یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یادر کی اسی طرح میاں بھی اکھٹے غسل بھی کر سکتا ہے یادر کی اکھٹے اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا ہم دونوں غسل کرتے ایک بردت سے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بلا رضی رضی رضیان دے چکے ہوتے تھے جلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس سے پتا چلا آپ ہم اس طریقے پاس سو جاتے اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے جلی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے اور ہم مارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکر آتے اسی بات کا بھی زال ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چلیا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے یہاں تو آپ ساتھ نہ رہے ایک بردت میں ہاتھ ڈال رہے رائشہ کہری رضی اللہ عنہ کہ میرے ہاتھ سے آپ کی ہاتھ ٹکر آتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہو تو عورت کی ہاتھ ڈالنے سے اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو مہمیہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نسائی کی روایت ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سطر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے بیویوں اور لونڈیوں کے علا سب سے حفاظت کرو اپنے بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو تو اسے پتہ چلا اگر ساتھ ناہتے ہوئے شرمگاہ بھی دیکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں حدیث میں کیا ہے اپنے بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو مطلب بیویوں اور لونڈیوں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہانے میں ہو سکتا ہے دیکھ جائے اس لئے یہ وضاحت کے لئے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے لیکن سونے سے پھر آپ سے نے فرمایا کہ وضو کر لے تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے ٹھیک ایک بار اور آپ فجر میں فجر سے پہلے کرنا چاہتے تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے اس لئے کہ نسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے دو کام کرنا شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا ہے اس معاملے میں جو طبیعہ فائدہ کی چیز ہو سکتی ہے یہ ہے میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے آپ سونے کا ہی تو آپ اگر پہشاب کر سکتے ہو تو کر لیں اس لئے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پہشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف خسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو جس کا سب سے بہتی نہ لے انسان یورینیٹ کر لے پہشاب کر لے تو منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے ساف ہو جاتی ہے تو بہتر بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے تو آپ پہشاب کر لے وضو کریں اور آپ سونے کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے واش کرتے اس کو دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے یہ غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کریں گا وہ حرام کاری میں رہیں گا وہ لانت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا کوئی بات نہیں ہے آپ فجر سے پہلے اٹھ جائی اور کر لے اس میں کافی اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے چونکہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے نہیں اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی خید نہیں ہیں جیسا کہ ایک روایت ہے آپ سمجھ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے دوسری ایک حدیث سنی آپ سمجھ نے فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس کے طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراں جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے اس لئے کہ اس کے پاس جو اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بار رات میں ہی دیکھ کے نہیں آئیں گا دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں یہ ہے پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی جائے مطلب اپنی شہر کی جائے کے بغیر نہ رکھی کیوں اس لئے کہ ہو سکتا اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو تو پوچھ لیں اس سے پتا چلا دن میں بھی کر سکتا دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرما جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراں اپنے گھر جائے اس لئے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے جسے پتا چلا دن میں بھی کی جا سکتے جاتے رکھی لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہتر ہے اس لئے کہ انسان تمام اسروفیات سے فارغ ہو کر رہے لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا اور پابندی لگانے والا لہٰذا آپ کو اس کی جازت ہے تو یہ سوال کب کر سکتے دن رات صبح اور شام آپ کے لئے کوئی مستانی ہیں بس آپ اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کو دیکھیں کیا معاملہ ہے کہ غسل کرنے کا وقت ملے نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موکدہ یاد رکھی اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قطالوں سے فرماتی کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالات میں رات گزارتے اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور آزان کہتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی رسول اللہ عنہ کو دیکھتی نہ ہوتے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی پھر آپ روزہ رکھتے اس سے پتا چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اس کے سو کر سہر سمجھے سہر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے لیکن وضو ضروری ہے وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پر رسول اللہ شرمگا دوتے وضو کرتے وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے مطلب سہر کر سکتے اس کے آج غسل کہ آپ فجر کے لیے جائیے تو بہت سے لوگ سوال کرتے کہ رمضان میں کیا تو پتا سا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی بہت سے لوگ کہتے رمضان میں ہم بستری کہے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی اس لیے کہ یہ فرما برداری کا مہینہ ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں اور رات میں یہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرما برداری ہو رہی ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا اس کا نکاح ہوا چھبیس کی اثر میں چھبیس رمضان کی اثر میں مطلب رات میں خدر ہندوستان کے اعتبار سے اس رات خدر تھی ٹھیک ویسے خدر تو اکیس تیویس پچیس ستاویس اور انتیس میں سے ایک ہے لیکن ہندوستان میں ستاویس ہے سب عورتیں آپس میں بات کر رہی آج کیا کریں گے دونوں عبادت کریں گے کیا کریں گے آپس دوسری پر عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا بلے آج رات میں آج تو گئی اس کی رات برباد ہو گئی لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوں دوسری بولنے گی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں تلاق ہو جائیں گی عبادت کے مہینے میں شادی تلاق ہو جائیں گی استغفراللہ اندازہ لگائیے یہ شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا اور صدقہ یہ بھی عبادت اے خسم کی سواب دیتا ہے نا آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تو رمضان میں کوئی ممانیت نہیں ہے نہ شادی کی ممانیت نہ ہم بستری کی ممانیت ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے سہر کے لیے نہیں ہے تو سہر کر لیجئے فجر کے لیے غسل کیجئے اور جائیے اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ تو بحقی کے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا تو آپ تیمم کر کے سو جائیے پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے شرمگا دھولیجئے تیمم کیجئے اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگا بھی نہیں دھول سکتے آپ تیمم کر لیجئے اور سو جائیے اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے اس لئے جنابہ تفضل ہے نہ کر سکتے اٹھنے کے بعد کریں اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دی اب ہم بستری نہیں کریں گا یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا اب حائزہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے حائزہ عورت یہ بہت سے لوگ پتا نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائزہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہمستری یہ بہت سنگین جرمیان ترکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طالب سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو باویس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحْيِسِ یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے تعلق سے قُلْ وَأَذَن فَأَتَذِلُ النِّسَاء فِي الْمَحْيِسِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَ اللہ رب رضا فرما ترکیتا ہے یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیث کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان کے خریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو حیث کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں ایسا حیثہ عورت ہے حیث ختم ہوا غسل کر لیں بینیفیشل زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح حیثہ عورت سے اگر کوئی جیما کر لے تو یہ حرام ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیثہ سے ہم بستری کرے دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنا سخت جرم ہے دوسرا جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونا ہوتا ہے تو یہ صدقہ دینا پڑیں گا ٹو گرام سف گولڈ اور فور گرام سف گولڈ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے ایک غلط میں نہیں جا ہوتی وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ ایک ترمیزی کے ایک روایت لیکن یہاں دیکھیں یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیس کی حالت میں کوشش اگر اپنے بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہیں یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ہے اس کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے یاد رکھی بہت نامکین جیسے لیکن ہو سکتا ہے ایسے ابنورمالیٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے نامکین جیسی چیز نہیں ہے مثلا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یاد رکھی تو جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعان اس کے خریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو ہے نیسائی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جیمہ کرنے کی تعلق سوال کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ عنہ فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے اور ایک دینار سونے کا چھار گرام کا سبکہ ہوتا تھا ٹھیک ٹھیک اسی طرح اب حائضہ حورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہاں تک فائدہ اٹھا جا سکتا ہے تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں جیمہ کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں دوسری روایت جو بخاری کے آپ نے فرما رہا کہا رسول اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے بان لے شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے باندھ لے اور پھر اس کا خوابین اس کے لیے لیٹے اور کبھی کہتے کہ مباشر جمع کے علاوہ سب کچھ کرے مطلب خوابین اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو وہ دوری سے مراد دیئے سیکشوال دوری یاد رکھی جنس خائم مت مطلب ہم بستری مت خائم کر وہ دوریے نہ کی کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جیما کر سکتا ہے تو عورت جب پاک ہو جائے مطلب اس کا حیث کا خون رک جائے اس کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری بہرحال کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو کہ انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنے بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے دوسری ایک بات بہرحال چھوڑ گیتی ہوئی ہے کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا برحال جائز نہیں نفاس مطلب حیث وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مقصود ایام میں آتا ہے منسس جسو کہتے ہیں اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے اور وہ اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں عورتوں کی مختلف کیفیات حالات فیزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ دس دن بھی ہو سکتا ہے اور چالیس دن اپ ٹو فورٹی ڈیز بھی ہو سکتا ہے لیکن ضرور نہیں کہ فورٹی ڈیز ہی ہو تو نفاس اور حیث کی حالات میں وہ نہیں کر سکتا ہے بس دو ہی حالت ایسے ہیں اسی طرح جو ہے شہر اگر بی بی کو ہم بستری کے بلائے تو اس بی بی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطع نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر تمہارے شہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ٹرائولنگ کرتے ہیں اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے اسے تو میرا اتمنان نہیں ہو رہا مطلب شرعہ اسے تو الگ بات ہے آپ بیمار ہیں آپ کو حیظ ہے آپ نفاس کی حالت میں شہر کو نہیں بتا یہ آپ کی تندرستی نہیں ہے صحت نہیں ہے آنکھ میں تکلیف ہے پیر میں تکلیف ہے وہ الگ بات ہے لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر کوئی خواہد اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دیانے سے تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور ہورے جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنت ہی ہوں گی تو وہ بھی اس پر لانت بھیجتی اور کہتی اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے اسے تکلیف نہ پہنچا ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خامو خانی کیونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائم میرا دل نہیں ہے تو ایسا نہیں اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو اس سے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پارے اس ضرورت کو تو ضرور جو ہے عورت خامو خانی ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے یہ کلک بات ہے لیکن خامو خان اس کو وہ نہ کرے اسی طرح نکاح میں میو اور بیوی کی نیت کیا ہو یہ ہم بستری میو اور بیوی کی نیت کیا ہو یہ بھی ہم ہو کریں نیت بڑی اہم چیز ہے انمالعامل بن نیت عامال کا انحصار نیتوں پر ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح وقت کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے حرام سے بچنے اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں گناہ زنا سے بچنے حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں تیرے دین کی راہ میں اس کو جو ہے لگائیں گے یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے اور اس کا بھی ثواب ہے آئیے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ صحابہ سروت لوگ جن کے مال و دولت ہے یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے تو آپ سے نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے اور کہاں تذبیح کرنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے حتیٰ کی اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے وہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہم بستری کر کے اور اس کا بھی ہم کوئی سواب ملے گا تو صوابیت یہ بھی صدقہ ہے دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہیں تو بہت سے لوگ جو کہاں رمضان میں عبادت کے خلاف تو پھر یہ کیا ہے صدقہ ہے نا یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کوئی حرام کام ہے تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں اسی طرح گھر میں غسل کھانا ہونا یہ بھی واجب ہے یاد رکھی گھر میں غسل کھانا ہونا واجب ہے تو اس کے لئے بہرحال انسان دیان دے اپنی بی بی کو ہمام میں داخل نہ کرے ہمام سے مراد کومن ہمام جو پبلک ہمام ہوتے ہیں ہمام میں داخل نہ کرے دیکھیں کتنی بڑی ہوتے ہیں آگے فرماتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے بات بڑی ہے میں اس لئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہے رکھتا ہے وہ ہمام میں کپڑا باندے بغر داخل نہ ہوں اس لئے کہ میں نے کہا وہ زیادہ لوگ ہمام میں ننگے داخل ہوتے ہیں اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو تو عورت کے لئے کومن باترم سرام ہے مرد کے لئے کومن باترم صرف سترہ ڈھاک کر حلال ہے اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ سترہ ڈھاکی ہوئی ہو ورنہ آپ بڑھیں میں تو ڈھاکا ہوں لیکن وہ تو ننگی ہے نا آپ نہیں جا سکتے وہ تو غلط کام کر رہے ہیں اس لئے کہ مرد کے لئے مرد کی شرمگاہ دیکھنا آم ہے عورت کے لئے عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا حرام ہے دوسری روایت امی دردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا امی دردہ کہاں سے آ رہی ہو کہاں گئی تھی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمام سے آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی خسم جس کے خفز خدرت میں میری جان ہے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خاون ان دو کے ہمام کے گھر کی علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے جو عورت اپنے باپ کی گھر کے علاوہ اور اپنے شہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کے عورت کو اجازت نہیں ہے کہا جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے ماں کی اور سسرال کی علاوہ اگر کپڑے اتارتی ہے چونکہ امہ دردہ پبلک باتروم میں گئی تھی ہمہاں کپڑے اتاری ہیں نہاں بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے کپڑے اتارے بغیر نہاں کہہ سکیں گے تو کہا خسم جس کے ذات کی جس کے میرے ہاتھ میں جانے باہر نہ نکلے خاموخانہ جائے بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی درست نہیں ہوں گا کیسے آپ کی اجازت ملیں یہاں کیا فرمنا آپ سنم کپڑے نہیں اتار سکتی عورت اس لئے کی بہت رسک ہے اور کتنی اتیات کے ساتھ حدیث ہیں اندازہ لگا لیجی آپ کتنی اتیات اس حدیث کے اندر آج اکثر جو عام لوگوں کے ساتھ بھی سکینڈلز ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے وہ بد اتیاتی کر رہے کپڑے اتار رہے کیمرے لگے ہوئے ہر طرف نیٹ پہ اکثر جو فوڈوز آ رہی ہے جو لوگ بدنام ہو رہے ہیں وہ ایکچولی بیچارے بری لوگ نہیں ہوتے ہیں بہت سی بار صرف ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے اتیات دہی کیسی بتا دی آپ صلی اللہ اب ہم بہر گئے پھر ہوتل میں نہانا کیسے نہیں کپڑا اپنا سترہ ڈھاک کرنا ہی ہے عورت بھی اپنا ستر لوگ پٹا بان لے پورا اور پھر نہ سمجھ رہے ہیں اب بات کو ضرورت ہی ہو سکتی ہے حل نکالنا ہوا ایک الک چیز ہے ٹھیک ہے تو بھرالی اس معاملے کو سمجھیں اسی طرح میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ان میں وہ عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا شریعتاً حرام ہے یادر کی بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں بہت سے لوگ ڈسکس نہیں کرتے تو بہت سے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اب شادی ہو گی کسی کہ ہر آدمی جاؤ آفیس میں آ رہا ہو کیا ہوا بھائی اور یہ راز کھولنا اتنا سخت جرم ہے پہلے میں اس کا جرم رکھتا ہوں اور بعد میں ہمارے سمجھ میں کچھ وضاحتیں رکھتا ہوں اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں آپ نے فرمایا قیامت کے لئے اللہ تعالی کی ہاں سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں ملتے ہیں یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں اللہ کے نزدیک روز ایک خیام ہے سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں وہ اپنے سہلیوں بیان کرتی سب سے برا آدمی سب سے بری عورت ہوا ہے لیکن آج تو ہمارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومنہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحم بستری ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست یا ارشداد ہلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمارے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا شاہ سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے ارے یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک ولی ماں جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترین نہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے کہ ہمارے ولی میں آکے جب حرام تھا ولی ہو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا ہاں کامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ وہ ولی ماں حرام تھا اس نے حرام کھلایا ہم کو کمینے نہیں ولے وہ مرد وہ لڑکا کیا بولیں گا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہیں سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں می اور بیوی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولی ماں حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لا اور یہاں فٹ کر دیا وہ ہیومن بینگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جسمانی فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیلر کرنا پڑیں گا اس کے بغیر آپ کیسا سنچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور ہر آدمی آکے ہلال ہے کہ ہلال ہے اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کوشش کیا لگ باتیں لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لیے بن جاتے پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل ہلال کرنا میں کوئی علیمہ بس علیمہ ہلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی رات ہی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں زندگی بھر کہ یہ کمینہ تھا اس لیے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں possible نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا ہے اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لیے بس علیمہ حلال کرنا ہے علیمہ حلال کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بولنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے اور پوچھ رہے ساس کیس دال رہی ہے اپنے دعوت پر کہ حلال نہیں تھا تو عجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت ہو لیں گے کبھی توہید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا گی ہے شرک مشری کا اس لیے کبھی پنج بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائے جاری اندازہ لگائی تو علیمہ حلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے یاد رکی اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کیسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یاد رکی سمجھ رہا ہے بات کو اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کھشنے کا طریقہ ہے اللہ رب بلے سے ہماری فائد کرے اسی طرح علیمہ کرنا واجب ہے جب انہوں نے مل جائے اس کے بعد بہرحال وہ علیمہ کر سکتے ہیں جیسی انسان کے ستاعت ہو جیسا معاملہ علیمہ کریں چونکہ نکاح کا بھی لیا میں نے دونوں چل رہے تھے ساتھ نے ہمارا عام بھی چل رہا تھا نکاح والا تو اب نکاح چکے ہوا تو اس کے لئے علیمہ واجب ہے دوسرے دن تیسے دن چوتھے دن بہرحال علیمہ وہ کر سکتا ہے جیسی استاد جیسا کھانا ہو سکتا بہرحال وہ کر سکتا ہے اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنے بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہمی جو پا جاتی وہ یہ ہے کہ چار مہنے اگر ہسپنڈ وائف سے دور رہا شہر بیوی سے دور رہا تو رشتہ ختم ہو جاتا تو ایک صاحب تھے بیچارے وہ بہر جوپ کے لئے گئے جوپ کو جانے کے جا کے آنے کے بعد چار مہنے کے اندر آ گئے ہو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت جلی چھوٹی مل گیا کفیل چینج ہو گیا مطلب آپ پھر سے ایک ویزے لگا رہے یا پہلے وزید ویزا پہ گئے تھے جوپ ویزا ہے کائے کا جوپ ویزا اور کائے کا وزید ویزا بولے بیوی کو کس نے بول جیا دوسری عورتوں نے چار مہنے زیادہ شہر بہرہ تو خطبہ کوئی شادی ختم ہو جاتی جو چلہ ہی بولے کہ پندر دن میں آنا پڑا ہے تین مہنے ہو گئے تھے ساڑھے تین مہنے ہم پہنچ گیا بول بول کہ تھگیا میں ایسا نہیں ہے نہیں بولی حضرت عمر نے بولے تھے میں نے سمجھا میرے بھائی حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفظہ رضی اللہ عنہ جو امہات ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بیوی تھی بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ تیہ کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے منیمم چھٹی تاکہ وہ گھر جائے تو آپ نے اپنی بیٹی چکے یہ تھی اور وہ مہات ستی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغر شہر کے رہ سکتی ہے تو انہوں نے کہا چار مہنے تک درست ہے اس کے بعد مشکل ہوتا ہے تو کافر فوجیوں کو فور منس کے بعد کمپلسری ہولیڈے ملے گا تو چار مہنے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے سمجھ رہا ہے بات کو یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی یہ تو ایک مسلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا لیکن اگر میہ بی بی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے دو سال کے لیے لیکن میں بھی جات نہیں دوں گا کہ آپ چار چار سال اور چھے چھے سال باہر رہے ہیں سبحان اللہ پھر کیوں شادی کرتے آپ اس کی تکلیف زندگی وہیں شادی کر کے چھے سال تو وہاں ہیں آپ شادی وہاں کیجئے یہاں مت کیجئے ہندوستان میں آپ سمجھے بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے چار سال چھڑکے جا رہے ہیں یہ تو بلکل خطان میں جات نہیں دوں گا میں بھی کہوں گا ظلم ہے یہ مجبوری ہیں الگ ہو سکتی حالات بھر حال وہ ایک الگ شکل ہے عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجئے چار سال وہاں ہیں آپ کچھ دن یہاں آتے ہیں انا ایسی بھی لڑکیاں بچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے چار سال میں ایک برش ہو رہا تھا باہر اللہ رحم کرے بہر یاد تو یہ چار مہنا غلط فہمی ہے لیکن میہاں بیوی اگر کومنلی ڈسکس کر کے تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائے فور منس کیا ون یر اٹلیس الیون منس دویون منس میں آ جائے اون منس کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے اس لئے کہ پھر خدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجود کی چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے اس کو بھی جنس ہے اس کی بھی خواہشات ہے اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے نکاح نہیں ہوا نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح مرد ہے عورت ہے تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے جس میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لئے تو یاد رکھی یہ جائز نہیں ہے ٹھیک جس کو مشتجنی بولیں گی ماسٹر بیشن بولیں گی اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک تو لہٰذا اس سے پریز کر اس لئے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دیارمچ ہے بہت زیادہ لاؤسس ہے جس کے اندر انسان اپنی مکمل طوانہی طاقت ہے اسی میں گگوان کر شادی کے عمر آنے آنے تک جو اپنی صحت اپنا جسم اپنی اقل اپنی صلاحیت اپنی سونچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے پھر اس کو بی بی کے ساتھ رہنے میں مزا نہیں آتا اس کو اپنی سونچ کے ساتھ اور اپنے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے یاد ہے کہ شرمگاہ کا استعمال میاں اور بی بی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب آئیے آخری بات اور آخری کلمہ دیئے کہ اب یہ کون کر سکتا ہے یہ عمل اب تک میں جو بولتا آیا یہ عمل کون کر سکتا ہے وضاحت کے لئے کر رہا ہوں صرف یہ آخر یہ عمل صرف اسلامی شریعت کے اعتبار سے میاں بیویوں سے یا بیوی سے اور بیوی اپنے شہر سے کر سکتی ہے یہ جو میں اتنا بولتے بارا تھا جب سے کیا 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 کرنا ہے یہ کون کر سکتا ہے آخر میں نہیں بولا تو پتا چلا کی بھائی آپ تو معلوم ہو گیا وضاحت کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کیا ہوتا ہے فتوہ شاپنگ کرتے ہیں جو بات پسند کیا اتنا لے کے اپنا عمل کر لیتے نکال گیا ہم نے سن لیے تھے وہاں تو یہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے بیوی یا بیویوں سے یا ایک عورت اپنے صرف شہر سے یہ کام کر سکتی جس کو سیکس جس کو ہم بستری جس کو جیما کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف می اور بیوی کر سکتے اب اس کے علاوہ کون نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا یہ عمل کہ تو آج تو پتا نہیں کون کون کس کس سے کر رہا ہے مرد اور عورت کو تو سمجھ میں آتا تھا عورت اور عورت اور مرد اور مرد اور مرد اور جانور اور مرد اور پتا نہیں عورت اور جانور اور پتا نہیں کیا کیا چلتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں وضحات ضروری ہے ہومو سیکشولیٹی بیسٹیالیٹی این نمبر آف چیزیں میں وہ کر سکتا ہوں تو یاد رکھئے تو یہ صرف ایک مرد اپنی بیوی یا بینیوں سے اور ایک بیوی اپنے شہر سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی کسی سے کام نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے بات واضح ہے اب اگر میاں بیوی کے علاوہ یہ کام کوئی کرتا ہے ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر کرہ رہا ہوں ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن ایک عام بات لکہ لڑکی نے فلا عمل کر لیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے جس کو ہم ایک غلطی ایک غلط فہمی ایک لاعلمی ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں سیکس آؤڈ آف ویڈ لاغ اسلام میں جائز نہیں اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں اس کو اڈلٹری کہتے ہیں اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلے درست ہونا نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں جینیلوجی آپ کی نسلے درست ہو اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹڈیوز ہوتے ہیں نسلوں کے اندر اور یہ بہت سخت جرم شریعت ہے تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے اس کے علاوہ کرنا شریعتاں زنا اڈلٹری فورنیکیشن سیکس آؤٹ آف ویڈ لاغ اسلام میں جائز نہیں یاد رکی کسی بلے حد سے جائز نہیں یہ بہت سخت جرم ہے لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن ایک عام بات چلتا ہے کیا ہوتا ہے سب کر رہے ہیں معصومیت بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے یہ غلطی نہیں ہے بہت سنگین چیز ہے اس کے لئے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوں گی تاکہ وہ پتا چل دیا ان کو کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیے جس چیز کے لئے شریعت اتنی بڑی سزا دی ہو معمولی گناہ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھیے اب بہرحال تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا جو چاہے کہ ہم اس طریقہ فائدہ اٹھائے تو کیا کرے وہ بہرحال چاہتی کرے یہی اس کے لئے ایک طریقہ ہے اور یہ آدھا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین کہا تحارت کو آدھا ایمان کہا ہے نا تو نکاح آدھا دین ہے تو جو چاہتا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو دنیا کے اندر تو چاہتی شادی کیجئے یہی اس کا جائز اور بہتین طریقہ ہے والدہ نے اس سے بچوں کے لئے خاصتہ زغور کرے کہ ان کے نکاح میں وہ جلدی کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہے بہرحال اس سے ان کا آدھا دینی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہیں اور جو حرام ہیں رکھوں کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کی تعلق سے اور کچھ وضاحتیں میں نے بہرحال کچھ پوائنٹ جو کنٹینیو کوشنز تھے اس کو میں نے جواب دینی کوشش کی اب بہرحال اللہ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام کو زندگی کی ہر شعومے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اتباع کرنے والا بنائیں ہم تمام کے لئے دین اسلام پر چلنا آسان کریں جو کچھ خطائے لرجش اور گناہ اس معاملے ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے ہم سے دور کرے ہماری تواقع قبول کرے جد تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و السلام و الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا خاتم النبین و المرسلین رب بشرح لصدری و یسر لعمری و حلو لغدتا من لسانی و قہو قبول کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کونسا عمل ایک کے بعد ایک کریں تحفہ سر پر ہاتھ رکھنا دعا کرنا ساتھ میں نماز پڑھنا ترتیب بتائیے کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوں گی تو سب سے پہلے انسان اپنی بیوی سی قیلت میں جائے تو اس کو تحفہ دے ٹھیک یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے بعد میں گھر میں ہم در روم میں جائیں گا تو سر پر ہاتھ رکھیں گا اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا جیسا آپ صلی اللہ نے تو سب کے سامنے دیا ہزا عائشہ کو وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے پھر دعا کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر سر پر ہاتھ رکھے تحفہ دیا سر پر ہاتھ رکھا دعا کی اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لے چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کرے ٹھیک دعا کر لے یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے کسی نے ایک سوال کیا کیا اپنے گھر پر نہاتے وقت کپڑے لے کر نہانا ضروری ہے تو دیکھئے اگر انسان اپنے گھر میں ہو تو اس کو اختیار ہے وہ جیسے چاہے نہائے اپنے ہمام میں ہو لیکن اس کے علاوہ ہو تو بہرحال احتیاط کرے عورتوں کے لئے تو بالخصص مرد ہو تو ستر ڈھاک کر نہ ہے اس لئے کہ بہت سارے صحابہ کے تعلقے ساتھا ہے وہ ستر ڈھاک کر ہی نہاتے تھے لیکن کھلے نہانے میں کوئی حرج یا کوئی حرومت حرام نہیں ہے تو کھلا بھی نہا سکتے ہیں اور عورتیں اور مرد گھر میں بہرحال کھلے بلکل نہا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باہر ہو تو بہرحال اس کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی چاہے اتنا حیادار ہو کہ اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھنا چاہے تو یہ تو بہت افضل اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ستر ڈھاک کر نہایا کرے شرمگاہ کو ڈھاک کر وہ نہایا کرے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ کہا کہ تذبیق کر کسی نے کہا کہ ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہے وہ کیا کرے کیوں تو آپ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ آدمی کسی عورت کو دیکھے تو گھر چلے جا آپ نے بی بی کے پاس غیر شادی شدہ کیا کرے تو غیر شادی شدہ میرے مشورے پر کام کرے شادی کرے میں نے آخر میں اس لیے کہا کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا آپ جو شادی کر لے اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اب آپ کہیں کہ میں شادی نہیں کر سکتا تو آپ مت دیکھیں پھر سمپل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شادی شدہ مرد دیکھے وہ بھی نہ دیکھے لیکن آپ تو بالکل نہ دیکھے تو بہرحال غلط دونوں کے لیے لیکن شادی نہیں ہوئی تو بہرحال آپ کے لیے نظروں کا پردہ بہت اہم ہوتا ہے یہ پردہ ہی بہت سارے پردوں کی وجہ بنتا ہے تو مرد کسی کو دیکھیں نہ ورنہ پھر اگر کچھ مشکلات پیدا ہوگئے اور اکثر ہوتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر خواہشات اس کی عمر پڑتی ہیں اور پھر باقی مسائل ہوتے ہیں تو بہرحال وہ شادی کر لے یہی اس کے لیے حل ہے بہرحال شادی والدین راضی نہیں ہو رہے ابھی ہم کماتے نہیں تو سنت نکہ میرا پورا لیکچر دیکھئی تمام تفصیلات میں اس میں ڈسکس کر چکا ہوں والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں کسی نے ایک سوال کیا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں تو اگر دودھ موہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اس کو دودھ آ گیا اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کے پیدائش کے بعد اس معاملے میں کیا کریں تو دو وضاحتیں کر رہتا ہوں ایک ساتھ اس میں سوال چکے آ چکا ہے پہلی چیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا ہے میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے مطلب دودھ پلا رہی جب ہم بستری نہیں کریں اس کا معنی ہے two years of duration پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے میں دل چاہتا تھا کہ یہ روک دوں لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فیزیکل نقصان نہیں ہوتا تو میں اس لئے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ جب رضاعت چالو ہو رضاعت چالو ہو مطلب دو سال کا وہ پیریٹ ایکزیکلی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بچہ دودھ پیرا اور انسان ہم بستری کرے تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہوں بچہ دودھ پیرا اس کو ماں دودھ پلایا تمہارے ساتھ وہ کام کرے لوجیکلی مطلب کیسا ہو سکتا کوئی میکینیکل تو نہیں آپ کی بھی ادھر کھانا بھی پکا رہی بچہ دودھ پیرا اور آپ باقی کام بھی کر میں سمجھ میں نہیں آتا انسان جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے سکون میں ہوں گا تب ہی کام کریں گا تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے ایکزیکلی پلانے کا نہیں ایکزیکلی مانائے دیوریشن آف ٹوئیئرز وہ دو سال جو رزاد کی مدت ہیں تب انسان چاہے تو اپنے بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اب لیکن اس دوران ہم بستری کر رہے تو بھائی کا سوال تھا اور انسان چھو سکتا ہے چوم سکتا ہے تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کا ارادہ رکھے یا چھوے اور چومیں اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یہ حاملہ ہو تو ابھی دودھ آ سکتا ہے اس کو تو اس معاملے میں پھر کیا تو یاد رکھئے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑیں گا بھرحال احتیاط کریں اور اس کے لوسس ہو سکتے تو لہٰذا جب آپ ایسی حالات بیوی سے ہم بستری کریں اور چھونے اور چومنے کی میں نے بات کی تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوے اور چومیں تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے حلق کے اندر نہ جائے کسی نے ایک سوال کیا کیا عورتوں کا اچھا وہ سوال بہرحال آ گیا ہے پی سکتے ہیں ایک دوست نے اس حدیث سے ثابت کرنے کا حوالہ دیا ہے دیکھ کسی نے کہا کیا عورت کا انسان مطلب اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے عورت سے مراد پورے درس میں بیوی تھی اور مرد سے مراد پورے درس میں روایت ایسی آتی ہے لیکن وہ روایت تعلق سے میں بیان کرتا ہوں می اور بیوی کی تعلق سے نہیں وہ ایک الگ روایت ہے جس میں ایک صحابیہ کا غلط استدلال تھا ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنا محرم بنانا ہے تو رضاعت خائم کر لو رضاعت خائم ہو جائیں گی تو وہ محرم بن جائیں گا تو ان کو یہ مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف دو سال میں خائم ہوتی ہیں انہوں نے اپنے غلام کو دودھ نکال کر دے دیا تھا فلائے نہیں تھا نکال کر دے دیا تاکہ وہ غلام ان کا کیا بن جائے محرم وہ گھر میں آیا جائے کرے لیکن ان کو اس مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے پھر انہوں نے جب وہ محات سے سوال کیا کہ میں نے اپنے غلام کو تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے اس طرح کا عمل کیا ہے تو انہوں نے کہا رضاعت صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے انہوں نے دودھ نکال کر دیا تھا تاکہ وہ پی لے تو سمجھے نا رضا صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے ہو سکتا وہ روایت کو لالیہ انہوں نے کہا کہ جب غلام پی سکتا تو شورگاخت زیادہ ہے دیکھئے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے لوگ بالکل آؤٹ آف کانٹیکس لے لیتا ہے جیسے اگر میں کہا ہوں عورتیں مسجد میں نماز کو آسکتی تو کتنا ہوتائیں گے نماز و عورت کڑی اگر نماز کھڑے نماز پڑ اگر ہوں نے کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی کسی نے ایک سوال کیا کوئی کوئی شخص اگر پہلے فہش فلم میں دیکھا ہو اور اس کے طریقے اب یعنی حدیث جاننے کے بعد کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہے اچھا سوال ہے کسی نے کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں ایسی پکچر ہے دیکھ لیا ایسا کام کیا اب وہ کام وہ عمل وہ اپنے بیو کی ساتھ حلال طریقے سے کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہوں گا تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اب پتا چلے کہ یہ تمام چیزیں جو شریعت نے بھی حلال خرار دی ہے بیٹھ کر لیٹھ کر اٹھ کر اور مختلف طریقے سے حلال جگہ کرنا صرف تو کیا میں اس چیز کو آزماؤں اور اگر میں نے پہلے دیکھا ہوں تو بہرحال وہ اس نیت کو چھوڑ دے اللہ سے توبہ کرے سچھی اور اس کے بعد عمل کرے تو انشاءاللہ وہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گا اور وہ کر سکتا ہے آپ نے ایک حدیث کوٹ کیا کہ جمعہ کے رات کو کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمعہ کرے صبح دونوں گسل کرے اور جمعہ کے لیے جائیں تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک سال کا روزہ اور ایک سال کا خیام جو اس کا سوال ملے گا یہ مرد کو ملے گا عورت کو کیا ملے گا میں نے اچھا سوال کیا کہ میں نے جو کہا کہ جو مرد رات میں سوے بیوی کو جمعہ کرے پھر وہ جو ہے اس طرح سے وہ کرے تو اس کو مرد کو سوال ملیں گا عورت کو کیا ملیں گا تو عورت بھی اس پر عمل کرے جمعہ کو جائے اس کو بھی سوال ملیں گا پورا ایک سال کے روزہ اور ایک سال کے اس کا چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے غسل کرے کروائے جمعہ کو جائے خطیب سے نزدیک بیٹھے اس کو غور سے سنیں عورت کے لیے ہوں گا کہ وہ بھی گھر سے جائے جمعہ کی نماز پڑھے پہلی صفوں میں بڑھے چونکہ خطیب تو دیکھ نہیں رہی ہے پہلی صفوں میں اس کو بھی اس کا عجر ملیں گا تو لہٰذا عورت کے لیے بھی وہاں جانے کا عجر ملیں گا چونکہ حدیث میں پورے الفاظ ہے پھر جمعہ کے لیے جائے خطیب سے نزدیک بھی غور سے سنیں پھر لوٹ آئے تو عجر ہے جمعہ کی کتنی مدت کے بعد اچھا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا سکتا ہے تو جمعہ کے بعد بہر ہے ہم اس طرح کے بعد اسی کوئی مدت نہیں ہے آپ فجر سے پہلے کریں میکس جسو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب آپ رات میں جمعہ کیا جو وقت آپ سو رہے تھے جو آپ کہہ اس ٹائم تھا اس کے فجر سے پہلے کر لیں بس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں منیمم کچھ بھی ہو سکتی آپ جس میں کم از کم کیا مدت کا لحاظ رکھے اتنا لحاظ رکھے کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلیں گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑیں گا تو اتنی دیر رک جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ محول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے تو شرمگاہ میں یہ اللہ کئی فضل حیات رکھی ورنہ اگر وہ گاڑا ہی رہتا تو شرمگاہ سے نکل نہیں پاتا تھا تو نکلنے کے بعد جو خود بخود پتلا ہو کر باقی چیزیں نکلنا شروع جاتی ہے مادہ تو بہرحال اتنی دیرہ آپ رکی رہے جب وہ پورے نکل جائے جس کے لیے مختلف وقت ہو سکتے انسان اپنے اعتبار جانچ لے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بہرحال وہ دیپینڈ ہے بہرحال میں اس کے حالے میں کوئی واضح یا کلیر بات نہیں کر سکتا ہوں اس کے اعتبار کر لے اس لیے کہ اگر اس نے فوراں کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑیں گا تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے اور ایسا ہم بستری کرے کہ پیشاب کا کچھ حصہ روک کے رکھے تو ابھی اس نے نہ کیا ہو اس کے بعد ہم بستری کر لے ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے پندرہ بیس منٹ جس سے منی پکل جائیں گا اس کے بعد پیشاب کر لے تو پھر وہ نکلنے کے امکان پورا ہی ختم ہو جاتا منی بعد میں اس کے بعد غسل کر سکتا لیکن ایسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں منی نکلتا رہیں گا بعد میں تو منی نکلیں گا تو غسل نہیں ہوں گا تو رک جائے اتنی دیر جتنی دیر میں آپ کو لگتا اور یہ ڈیپینڈ ہے ہر انسان کے اوپر اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی معافی کیا ہے تو دیکھئے زنا ایک بہت سخت جرم ہے اس کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں خبول نہیں ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو حرام کھائے اور دوسرا ہے جو زانی زانی کی دعا اللہ خبول نہیں کرتا ہے تو بہر علیہ زنا ہو گیا تو کیا کرے اس کی توبہ کا کیا ہے تو یہ اللہ سے آپ سچی توبہ کرے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے کیا آپ کو لگے کہ یہ توبہ تھی اور واقعہ میں سچی ہے اور یہ عمل کے تب دوسری دوار نہ جائے رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حد میں یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ماف کر سکتا ہے جس کو چاہتا ہے بخ سکتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرتا ہے تو چونکہ شرک تو نہیں ہے اس کے علاوہ گناہ ہے تو اتنی معافی مانگئے اتنی معافی مانگئے کہ لگے کی بھائی ابھی ہو گیا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی اپنے درس میں آج کل زنہ اتنا عام ہو چکا ہے میں کسی بھی الزام نہیں دال رہا ہوں نہیں آپ کی توبہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توبہ خبر نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ہم والدین اپنے بچوں کیوں نہیں سکا رہے پہلے یہ بات مشاہدوں میں بار بار آئی ہے کہ کسی خاتم نہ کسی سے افیر تھا رشتہ کہیں اور ہو گیا اور انہوں نے زنہ کرنا بلکل عام سمجھتے کہ ان کا حق ہے زنہ کرنا اور پھر شادی کسی اور سے کرتے سبحان اللہ کسی کا حق مار کر پھر کسی کو دیتے ہو تم لے جا کر تم کو ایسا لگیں گا جو چیز تمہارے لئے ہو کسی اور کو استعمال کر لے اور لاکر اس کو دی جائے لیکن یہ باتیں معاشرے میں دن بد دن میں کہہ رہا ہوں ہوں ہوتے جاری ہیں اور والدین کو بڑی شرم و رہا آتی ہے پکچر دکھاتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے گندے فہش کپڑے پناتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے گندی گندی اوچھی باتیں ایک دوسری کو اپنے بستر کی اپنے بچیوں سے اور ان سے ڈسکرس کرتے ہو نہیں آتی ہے ہاں تحرد کے مسائل یہ سب باتیں بڑی شرم ہویا کیا آتی ہے جہاں ہونا شرم وہاں بہائی اختیار کر چکے ہیں اور جہاں بولنا چاہیے تا یہ شرم نہیں ہے وہاں خاموخا کی بطنی شرم کیوں اختیار کرتے ہیں واللہ والم بہرہ سمجھنا چاہیے بچیوں کو سکھائی ہے ان کو علم نہیں ہے بچوں کو سکھائی ہے ان کو علم نہیں ہے کام میں ہو جارہے ہیں ان کو لگ رہا یہ زندگی کا طریقہ ہے بھائی یہ ہمارا حق تاہم کو نہیں دیا گا لہٰذا ہم کریں گے سکھائی یہ بہت اہم چیز ہے والدین اپنا حق ادا کرے بچوں کو اس چیز کا سکھائے جب بالی ہو جائے تو اڈل ایڈوکیشن ہمارے گھروں میں دیا جانا چاہیے علم بلوغت جسو کہیں گے بالی ہونے کے بعد کے علوم جو اس کے جس میں تبدیلیاں آ رہی اس تبدیلیاں کو والدین ڈسکرائب کرے ایکسپلین کرے یا کم اس کے علماؤں کی ایسے بیانات ہوتا وہ تو سنا لے جا کر بہرحال ہم سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح سے بہیز دین کے معاملے ہو چکے ہیں دنیا کے معاملے ہو کوئی کہتے ہیں وہ کتاب لینے سے بچے کو یہ فائدہ ہوگا تو کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ اس کو دین کے لئے نہیں بھائی فکڑ شاہب کچھ مل جائے کوئی بہائن کر دے رہا ہوں گا کچھ ہویا تھی بہرحال اس کو سمجھے تو آپ اللہ سے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا واللہ وہ عالم پھر اس کے بعد اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کتنی سچی آپ کی توبہ تھی اور رب نے آپ کی ساتھ تک معاف کیا کسی نے آگے سوال کیا کیا اقصد دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات دولہے کے دوست انہیں رات بھر باہر لے کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کسی نے اچھا سوال کیا اور میں نے ایسے کہیں دولہوں کو دیکھا جس کو فجر ہو گئی ایسے خیر جس کو علم ہے تو اس کے لئے فجر کیا اور زور کیا تو یہ تو فائدہ اڑھا سا ہے لیکن جس کو علم نہیں اس کے لئے تو رات چلے گئی مطلب بات چلے گئی اب شادی میرے نہیں ہوئی ولی ماں آج کا حرام ہو گیا تو بہرے آل دیکھئے یہ تو الگ بات ہے کہ دولہے کو کچھ کہنا مزاق کرنا دولہن کو کچھ کہنا یہ تو جائز ہے اس کی سہلیاں دوست کریں جو کہ شریعت کے لیمٹ میں ہو جیسا کہ وہ عبداللہ اپنے مسعود اور وہ جو صحابہ جو اس شخص کے پاس گئے تھے تابعی جو غلام تھے اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہو گئی اب تو جو ہے اللہ کا نام لے دعا پڑ ہے نا دو راکات نماز پڑ اور پھر تیرہ اور تیری بیوی کمام اللہ بھائی جو کرنا ہے تو یہ ایک مزاق تھا یہ ایک ان کا جوگ تھا اس مطلب اس میں ممانیت نہیں ہے کہ آپ ایسا بولے کسی بھائی اب تو کیا تمہارے چاہدی ہو گئے اب کام ملیں گے تمہارے جہوں کو تو یہ الگ بات ہے لیکن بے شرمی اور بہائی کے لیول تک وہ چیزیں نہیں جانا چاہیے رہا دوسرا دولہے کو لے کے چلے جانا تو یہ تو میں کہوں گا زیت ہے تکلیف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دیکھئے ان اکثر ایکسیڈنٹس کب ہوتے معلوم آپ کو اگر آپ ایکسیڈنٹس کی ریپورٹس پڑھے اکثر ایکسیڈنٹس جب ہوتے جب انسان گھر سے نزدیک ہوتا ہے کہ تو گھر سے نزدیک ہی اس کو اتاولہ کرتی جلی پہنچنے کے لئے آپ ٹریڈ میں دیکھیں آرے بمبائی سمجھو سفر کر کے آرے بمبائی سے پورا اورنگباد آنے تک آپ ایک بار بھی نہیں اڑتے ہیں اورنگباد کی پہلی بیلڈنگ دیکھیں چلو بچوں آگے چلو 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 جلی سے رکشہ بڑھو جلی سے گھر چلے جاؤں تاکہ اپنے گھر سکونت میں آپ نے گاڑی لی کوئی نہیں تو آپ چاہتے اس گاڑی کے ساتھ زیادہ وقت بتائیے کیسا ہے یہ نیا آیا یہ پلاسٹک کا دیکھ رہا یہ اچھا سٹیل باڈی دیکھ رہی یہ فلاں ہے یہ تو فائیور کا آ گیا تمہاری گاڑی ایسی تھی میری گاڑی ایسی تھی اس کی چاوڑی دو ہر چیز عالمی دیکھنا چاہتا ہے اس کو چونکہ تجسس ہوتا ہے نئی چیز کو کرنے کا اب ایک انسان کا نکاح ہوا اس کو بھی تجسس ہے اس چیز کا لہٰذا اس لیے میں کر رہا ہوں عذیت میں آئیں گا تو ظاہر سی بات ہے مومین کو عذیت دینا جائز نہیں ہوں گی لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنا جب نہیں تھا تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی اور اپنا مسئلہ ہے تو لوگ آیا تھے فائز بھائی یہ مسئلہ رہا لوگ میرے بچے ایسا کر رہے تھے تمہارے تم نے کتہ تنگ کیا فائز بھائی میں کوئی دو بھائی تک میں کوئی چار بھائی تک پھر جاؤ چونکہ آپ سب کو تنگ کر لیے اور آپ اپنا نکاح ہوا تو آپ جو ہے سیف ریفیج لینا چاہ رہے کہ میں کوئی یہ لوگ تنگ کر رہے تو ایسا مت کیجئے میرے بھائی یہ غلط ہے شریعتا یہ عیزہ میں آئیں گا تکلیف میں آئیں گا اس لئے کہ رات ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان تفصیلی بات کر سکتا دن میں نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کا ایک پرائم جس کا ملنے کا ایک وقت ہے گھڑی تھی وہ ہو جائے اور فطری چیز ہے مطلب اسلام فطرت کے خلاف دین ہے بھی نہیں یہ فطری چیز انسانوں کسی سے محبت اور اس کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لئے ترز جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی محبت ضروری نہیں بیوی سے تکلیف میں تو ضرور آئیں گا اور مومین کو تکلیف دینا یہ حرام ہے تو بہرحال اس معاملے میں لوگ بہت اتیات کرے کہ ایسی حرکت کبھی نہ کرے اس لئے کہ بہت ایزہ ہوتی انسان کو اس سے لیکن کسی نے پہلے زندگی میں کیا تو بھگتنا تو پڑھیں گا معافی تو مانگنا پڑھیں گی لوگ ماف کر دے تو یہ بڑا دیل ہے ان کا ورنہ وہ تو بدلہ بہرحال بہت سے لوگ لیتے اس کو ٹرینڈ نہ بنا میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کسی کو لے کہ شہر کی بہار چلے گا اور گاڑی برابر نپنکچر گاڑی ہو گئے مہسمال گئے گاڑی پنکچر آپ کیا تو سات بجے پہنچ رہے گا ہاڑ بجے پہنچ رہے اور پوری زندگی گالیت دے رہا ہو اور دوسرا دوسرا جو اس پر سب سے بڑا بوجھ رہتا اتنے لوگ نے حرام کانا کا اتنے لوگ نے حرام کانا ہے علم بھی نہیں بیچارے گا علم کی کمی اس پر رات بھی بیکار چلے گئی بی بی سے ملو بھی نہیں سکا آپ صبح تو ملنے سکتا ہے جو کہ صبح پور ہو کیامرے گڑے ہوئے اس کی اوپر اور ذرہ بھی دیر ہو تو کیوں لیٹ چونٹے اب وہ بھی نہیں سکتا تو اب کچھ بھی نہیں اب بلکل بلکل بیچارہ فس گیا اللہ رحم کرے تو بہرحال تکلیف نہیں دینا چاہیے اس نے ایک سوال کیا نکاح کی رات میاں بی بی جو دو رکعت نماز پڑے وہ سرری پڑے یا جہری تو بہرحال دیکھیں اگر جماعت سے پڑ رہے ہیں تو ہر سی باتیں وہ جہر میں ہوں گا تاکہ بی بی اس کے پیچھے ہے کھڑے تو سنیں وہ اس کو چیز کو اس میں کوئی ہر نہیں انسان اس کو چونکہ یہ نفل نمازہ یاد رکھی اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ لوگ اگر پیچھے وہ سننا چاہ رہے تو جہر پڑے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے تین دن تحجد پڑھائی تو جہر میں تھی صحابہ سنتے تھے تو لہٰذا نفل کے اندر آپ کوئی اختیار ہے خاموشی پڑے جہر میں اگر وہ سن رہی ہے تو جہر سی آتے میں کہوں گا جہر میں پڑے تاکہ اسے ہی پتا چلے آپ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کسی نے ایک سوال کیا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے اگر عورت نہیں بولنا چاہتی تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں اس حالت میں کیا کریں تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورٹ پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے کتنا بلاک ہے کتنا وائٹ ہے میں پوچھنے آتا ہوں وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افیر تھا کہ تو جواب دیں گے وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو دیں گے کیا جواب مجھے بتائیے یہاں کیوں مجبور ہیں آپ مجھے یہ مطلب لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پاسورٹس دینے میں آپ مجبور نہیں ہیں پچھلے افیرز بتانے کے لیے آپ کسی کو مکلف نہیں ہیں پچھلے برائیاں بتانے کوئی نہیں ہیں لیکن بتانا پڑھیں گا اس لئے کہ سب پوچھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ بولنا تم مرنے کے خریب ہو بولنا خود ان کو عقل آ جائیں گے وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا ٹھیک اگر وہ بولے ہم نے ایسا نہیں کیا تو بولنا پھر جلد مت رکھو بولنا ہم سے اپنا نہیں ہوا تو ہم کو کیوں بولنا ٹھیک اس لئے کہ یہ فیر ہے ہی نہیں یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا جواز نہیں لے سکتی کہ کوئی پوچھے اور آپ بتا دیں یہ کہیں اس کا جواز میں نہیں دے سکتا ہوں کہ نہیں وہ آپ مجبور ہیں کوئی مجبور نہیں ہے آپ کوئی ضرور نہیں بتانے اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے آپ کے پاسورٹ بتانے سے ان کو نہیں بتانے سے برا لگتا ہے نا بتائیں گے کیا آپ نہیں لگنے دیجئے آپ کے از کتنا بیسا اچھا آپ کے والد کی پاس کتنا بیسا بینگیں بتاتے اپنی ساس کو نہیں نا برا لگ رہا نا پھر بھی اس کو یہاں کیوں ضروری ہے سمبل اور آپ کو لگے کہ یہ ہے کچھ اس طرح سے کرنے والے تو جواب دیجئے دیکھیں شریعت کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بتائیں کہ یہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جرم میں نہیں کر سکتی اتنا ہی ہے تو اس سے پوچھ لو جس سے میرا نکاح ہوا ہے واللہ وہ تم سے زیادہ خریب ہے میرے بر نیزبت میں تو بہو ہوں ہوں بیٹا اس سے پوچھ لو بتائیں گے جواب this is simple تو یہ بے ہائی کی بہرحال اجازت تو کسی بہرحال نہیں جائیں کہ میں عورتوں سے گزارش کروں بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی بہو کو پکڑ پکڑ گئے کل کیا ہوا برابر ہوا کیا اب اس سے اس سے کیونکہ کیلکولیشن لگانا ہے ان کو کیا کیلکولیشن لگانا ہے کہ آج کونسی رات تھی اور آج اگر ہوتا ہے مکمل تو اس کا نتیجہ اولاد کب ہوں گی تو لہٰذا اس پر کیا اثرات پڑیں گے اولاد پر اس سے کنسپشن سے اس کی وجود میں آنے سے اسلام میں پیداش اصل ہے لیکن جن مذہبوں کے اندر ستارے اور سیاروں کا تصور ہوتا ان میں وجود اصل ہوتا ہے کب وجود میں آیا جیسا اگر چانیز مذہب کو لے لیا تو چانیز مذہب میں کب وجود میں آؤ اصل ہے تو ہر ہم بستری کو لکھ کر رکھتے ہوں اور کیا امید ہے کہ اس سے امکان ہو اور اس سے انہوں میں ایک اندازہ لگاتے کب وہ آنگا اس سے اس کی ستارے سیارے اچھا برا رنگ کونسا پہنے کونسا نہ پہنے کیا کھائے کیا نہ کھائے کیا تجارت کرے کیا نہیں ہمارے پاسی بہت سے لوگ ہیں کہ آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج جو میرات ہے آج بہت افضل ہے آج فلاں ہیں آج منگل ہے آج نہ ہو تو اچھا ہے تمہارا تو بہت سے تاقید بھی کرتی آج نہیں بہوکو جاتے وقت سبحان اللہ ایسے عجیب و غریب ہمارے اخائد ہو چکے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور بہت سے مرات ہمارے اخائد ہی وجہ یہ تمام برائی کی جو ہمیں پھیلی برے اخائد ہی ہیں ہم یہ اخائد کا مسئلہ ہوتا بہت سے ہوں تو بہرحال آپ بالکل مکلف نے ان کو جواب دینے کی کسی نے ایک سوال کیا ہمارے شہر ہمارے ساتھ ہم بستری کرے یا نہ کرے لیکن ہماری ساس ہمیشہ ہمارے کمرے کو اور ہم جس جگہ سوتے ہیں اس کو بہت برا سمجھتی ہے اور ہمارے کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی اور ہماری ساس دوسری عورتوں کو بھی ہمارے دوسرے رشتے دار کو کہتی ہے کہ ہماری بہو یہاں پر کچھ بھی کرتی اور فرج بھی نہیں پوچھتی ایسا کہنے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کسی نے ایک سوال کیا اور واقع میں یہ تکلیف دے سوال ہے کہ اگر کسی کی ساس اس کو ایسا کہے کمرے میں آئے اس لئے کیوں گندگی ہے یا اس طرح سے دیکھی فالتو باتیں ہیں آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گندگی ناپاکی کیا ہوتی اور کیا ناپاک ہوتا ہے اور کیا ناپاکی ہوتی ہم کو پتہ ہی نہیں بہت سی بار میں جانتا ہوں کہ بہت سی ساس سے گیس کرتی ہے آج بہو لیٹ ہوتی مطلب بیٹے کے ساتھ سوئی ہوں گی تو بولتی کھانا ہوت پکا تم ناکے نہیں آئے تو سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں تھے ابو حرائرہ رضی اللہ علیہ وسلم مل گئے آپ نے سلام کیا وہ بھاگ گئے اور سلام کیا اور بھاگ گئے تیسرا کیا تو چلی گئے آپ نے باتیں پکڑا کہا ابو حرائرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو غسل نہیں تھا غسل جنابت کی ضرورت تھی اس لئے میں نے جواب نہیں دیا اور ڈر گئے تو آپ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا تو آپ کی بہو مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی آپ کا بیٹا مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی آپ کی بہو بیٹا مومن ہے تو جہاں سوتے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی اور یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالے سے ایک رواید آتی معیشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پر منی گر گئی پانی کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو گھس دیا دھونی سکتی تھی گھسنے کے بعد تھوڑا پانی تھا تو میں نے اس کو نیچوڑ دیا نیچوڑنے کی وجہ سے جب وہ سوکا تو دھبا بلکل کلیر تھا اور اسی حالت میں رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اب کیا بولتے آپ آپ کا بیٹا بہت جہاں سوئے اگر وہاں کچھ بھی ہوا ہوں گا کچھ بھی گرہ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی کی دافت ہے آپ کی بیوی نے اسے کھرچا اس لیے پانی کی کمی تھی تھوڑا پانی تھا تو دھو دیا لیکن دھونے کے بعد وہ دھبا اور کلیر ہو گیا وہ کہتی ہے اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کے پاس کیا وجہ رہی ہے آپ کے یہ خام خاک ہے میں کہتا ہوں نا بہت سی بار ہائیجین کے جو معاملے اس کو آئی نا ہائیجینک لیول تک لے جاتے ہیں مسلمان ہائیجین اچھی بات ہے صاف سترائی اچھی بات ہے لیکن صاف سترائی صرف وہ ہے جو شریعت نہیں کہی اس سے ہڑ کر آپ کریں گے نا تین بار رضو میں ہاتھ دونا تو تین ہی سترائی ہے چوتھا میں کہوں گا پھر یہ سترائی نہیں ہے یہ زیادتی ہے یہ آپ کو پھر غلط راستے بلے جارہا ہے شیطان کا بھیکاوہ ہے تین مرتبہ دھونے تو صرف تین مرتبہ this is end ایک کم از کم تین زیادہ زیادہ تو وہی لیول آپ بھی رکھی سترائی کا کہ تو سب سے پاکیزہ سب سے بہتنی شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر آپ اس سے ناپاک نہیں تھے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اس داق سے اس دھبے سے ناپاک نہیں ہوتی یہ خاموں کا فطور یہ دماغ میں صرف ساس ہونے کا انچہ پن جس کو بلتے ہیں یہ سب نکال دیجئے یہ illogical ہے یہ بحث میں جا کر خود اپنی شخصیت کو وہ بدنام کر رہی ہے اس لئے کہ جہاں وہ آپ کی بارے میں سوچ رہی ہے کل کو خیال نہ چاہیے بچے بھی یہی سوچیں گے پھر بڑوں کے بارے میں سیم لاغو ہوتا ہے وہ سائیڈ بھی اس فریق پر بھی یاد رکی بہرحال سمجھ زورت ہے اور انسان جو پاکی حاصل کرتا ہے شریعت ظاہری پاکی کو دیکھتی ہے پیٹ میں کتنی غلادہ ہے پھر بھی آپ پاک ہے نا شریعت ظاہری پاکی زورت ہے آپ کے پیٹ میں غلادہ تیار ہے نا کہ دوسرا سوال ہے ہمارے شوہر ہم سے بستری کرنے کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہے جبکہ ہم بستری کرنے کے بعد ہماری ساس ہمیں پانی نہیں دیتی اور نہانے بھی نہیں دیتی کہتی ہے تین دن کے بعد نہانا پانی نہیں ہے اس کا کیا کرے تو بہرحال یہ جو ہے واقعے میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو کہیے کہ وہ پانی بھرے گھر میں اگر پانی وہ بھرتا ہے تو پورا آپ کا حق ہے اس پانی پر اور اس غسل پر لیکن بہرحال یہ میں اس کہتا ہوں یہ بات بالکل عام ہے یہ ہماری جس کو کہیں گے ساسوں کا ایک عام رویہ ہے جو خاص نہیں بہت عام ہے یہ الگ بات ہے کہ شہری تہذیب نے کچھ حد تک ہم کو آزادیاں دے رکھی ہے لیکن آج بھی شہری تہذیب سے ہٹ جائے تو یہ تمام تکلیف بہن آج بھی سہ رہی ہے کہ یہ تمام مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اجساد سے جارت لے کر شہری تہذیب سونا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ مسئلے پانی نہیں دیتی ہے یا پھر وہ تین دن تک ناپاک رکھیں گی بہرحال اللہ آپ پر رحم کرے لیکن یہ تمام باتیں ہوتی ہیں آپ سمجھائی اللہ ان کو ہدایت دے ان کو سمجھنا چاہیے اور ایسی حق اگر وہ ماریں گے تو بہرحال اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی بہت نخصان دے ہو سکتا ہے آخرت میں بھی لیکن اس کے علاوہ بہرحال آپ جو کچھ طریقہ اپنا سکتے ہیں زیادہ پانی بھر کے رکھی اپنا ڈرم الگ رکھ سکتے ہیں اوہرال جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحال آپ کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توفیق دے سمجھ دے میں بھی گزارش کروں گا ایسی عورتوں سے جو ساز بنتی ہے بہو کو نوکرانی نہ سمجھے بہو کو حقیق نہ جانے بہت سی سانسیں بولتی ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہم تم پہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر کے احسان نہیں کر رہے اس نے آپ کو حق نہیں دیا اور آپ دے رہے تو کونسا احسان کر رہے یہ تو حق تھا نا اس کا اگر آپ کی ساس نے دیا تو آپ یہ بول سکتے ہیں ہم کو حق نہیں بلا تو ہم تم کو دے رہے تو آپ حق دے کر کوئی بڑی کام نہیں کر رہے تو آپ کو دینا ہی تھا اس نے نہ دے کر گناہ کیا تو آپ یہ بولیے میں آپ کو یہ نہیں کر کے کہ میں اپنے آپ گناہ سے بچا رہی ہوں میری ساس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا لیکن احسان جتا تھے دیکھو ہماری ساس تو ہماری انگلیوں پر کھڑے ہو جاتی تھی ہماری سوسار کو بھہگا کے ہمارے پچھے لگا دیتی تھی ہم کو یہ کرتی تھی ہم تو تم کو اتنی آزادی دے رہے تم تو گیارہ بجے سو سکتے ہم تو آدھی رات تک سو نہیں سکتے تھے ہماری ساس تو یہ نظر رکھتی تھی ہم کو تو آٹھ دن نیند تھی تم کو تمہیں میں تین دن کر رہی ہوں مطلب میں تھوڑی ریلیکس کر رہی ہوں خانون کو اور اگلی حکومت جب آئیں گی تم تھوڑا ریلیکس کرنا اس کی اگلی حکومت اور ریلیکس کریں گے میں تین کا رکھ رہی ہوں تم دو کا رکھنا اس کے بعد جب تم ساز بنیں گی تم دو کرنا پھر تمہاری جب بہو ساز بنیں گی وہ ایک کا رکھیں گی کیا ہے یہ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں بہر حال یہ ساز بہو کی پیچیتے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان میں بنا رہا ہوں ساز بہو کہ آپ کے سامنے بہر حال وہ اجمال رکھ سکو کسی نے ایک سوال کیا ہوں کسی نے ایک سوال کیا ہے سوال یہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بہرحال درست میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام آزاؤ کو چھونا مطلب انسان سے مراد میابی پھر یاد رکھیں تمام آزاؤ کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے لیکن چھومنے کے لیے شہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں تو یاد رکھیں یہ ویسے درست نہیں ہیں اس معاملے پر ایک لمبی بحث وقعہ کی آپ کو ملیں گی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ ان کو سمجھائیے آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجئے انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ نہ موجود نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کی کراہات پر انہوں نے عمل کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھیں ایک چیز کبھی جائز ہوتی لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی درست نہیں ہے تو اس طرح سے کرنا تو بلکل شرن دروس نہیں تو لہٰذا آپ ان کو روکے ان کو ٹوکے لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے آپ اس چیز کو اس چیز سے نکل سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لئے ضروری نہیں کبھی دات تیز بھی ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے بہرحال مطلب انسان ہوتا ہے کبھی بہرحال تو آپ زیادہ اوشار ہے کسی نوکر اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا معلوم کبھی چیز کو پھیک دیتا ہے تو آئندہ بولتے ہیں اس کو زیادہ مد دو پھیک دیتا ہی تو آپ کے از بہت سے راستے ہیں اگر نکلنا چاہے تو بہرحال بہت چیزیں ہیں بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کسی نے ایک سوال کیا مرد سیکس سٹیمینا جسے خوت بہا بولتے ہیں اردو میں بڑھانے کے لیے کچھ تو بھی گولیاں انہوں نے لکھا گولیاں لے سکتا ہے یا نہیں گھر کو یا گھر میں کوئی چیز کھانا چاہیے گولیاں لے تو دیکھیں خوت بہا کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی جو میں نے پہلے کلیر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا یہ سب چیزیں انریلیونٹ ہیں یہ انسانی انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے اس کے بارے بھی ہم کوئی ایک ہاتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے خوم خوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خوت بہا کم ہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر مس کنسپشن ہوتا ہے میری کم ہے کیوں کم ہے کہ اس کی زیادہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کمپیر کیسا کرتے کہ آپ بھی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے جب تک کہ آپ نے کسی کو ان دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی کیسا پتا چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی تو یہ سب فالتو بات ہیں اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بلتے ہیں وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور میں نے کہا نا ایک بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھ اور کرڑوں کی جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کی بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ جن فلم سٹار ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھتے جو ہالی وڈ اور بولی وڈ کی نام سے مشہور ہیں ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن سٹارز کو لوگ دیکھتے ہیں مالوں آپ کو پورن سٹارز کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے most visited لوگ ہیں most known لوگ دنیا میں لیکن اتنا ہے کہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہوں کوئی آکے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن سٹار یہ ہے ہے نا وہ تو خاموش ہے لیکن اتنا دیکھتے ہیں کہ انالیسز کے حساب سے زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے اوپر سمجھ رہا بات تو یہ سب اسی کا نتیجہ یاد رکھئے تو یہ تمام چیزیں صورت ہے ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہے آہ سٹیمینا کم ہے یا جس کو ایک ادھر لائنگویج میں بولیں گے پری میچ اور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں وقت سے پہلے تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسل کریں ان کو آپ بتائیں مختلف پیتیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں وہ علاج کے طرح آپ بڑھیں لیکن ان گولیوں کے طرف آپ نہ جائس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پر تو لیجئے لیکن خالی یہ فورا ٹائمنگ اگر اس ٹائمینا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بالخصوص ایسی گولیاں جو الوپیتک میڈیسن جو ڈیزائن سوئی ہے اس کام کے لیے جس میں سب سے مشہور اور معروف آپ کی وائگرا ہے اور اس کے علاوے ایک این نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے ان کے طرف میں کہوں کبھی مجھا ہے اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں جو نتیجے نکلے ہیں جو جنریشنز اس سے بن رہی ہیں اس نے بتایا جا رہا کہ ان کے اندر لڑنے جھگنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی جو وائگرا لیتے ہیں والدین اور جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہیں لڑنے جھگنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے اور مارنا مارنا ان کے لیے نتھنگ کوئی ایسا مانین رکھتا ہے تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیوٹیز یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے میں اور کم لینے میں ڈوسیج جو نقصانت ہوتے بہت زیادہ تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتی کی جگہ بہت سی اور پیتیز ہیں ایرویدی جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے جس میں بہت حد تک ہمیوپیتی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو تو آپ اس میں جائیے وہ بیسٹ ہے ایزا علاج کرائیے نہ کہ صرف ایک کیور ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی جو لوگ جیسا فر ایکزامپل ڈائیویٹک ہے ڈائیویٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جسم میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ مجبور ہے اور ڈائیویٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی تو وہ چونکہ مجبور ہے تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے اللہ تعالی اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے بات سمجھ رہا لیکن ہر عیرہ غیرہ کہیں کہ آپ کی شادی ہوئی شادی ہوئی اور شادی جب ہو رہی وہ لے پان لائے گا آج شادی کا پان سے کہتا لوگ تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا کوئی تین سو ایک سو چار سو کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گا کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا اس کو عادت ہے پان کھا لے گی تو آج تنباہ کوئی مطلب پان کھاؤں نہیں بولی یہ خاص پان رہا تھا میں نے کہا آج پہلا دن اور خاص پان کی ضرورت ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تم مو کیا کیا لائیں گا پھر پورے بوٹلہ گلکوز سب لگانا پڑیں گے تم کو پھر ابھی فرس ڈے ہیں انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کی جسم کو تو آپ اگر اس کو abnormality کی طرف جائیں گے تو this is مطلب بہت dangerous اور یہ سب احساس کم تری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے he is a hundred percent complete اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے see why ایسا بیماریاں ہوتی ہیں کسی کو چہرے کی بیماریاں جلد کی بیماریاں پیٹ کی بیماریاں پیٹ کی بیماریاں کر سکتے لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہے آپ کی ناک پرفیکٹ ہے آپ کی ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ نے ہر آزا کو آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ آپ abnormality اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے ہاتھ کو آپ کہیں بھی دالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے آپ پہر غلط استعمال کریں گے توٹ سکتا ہے اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانت ہو سکتے ہیں تو right kind of us کا use اور اگر واقع میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے لیکن ہرگیز یہ دواوں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا یا لوگ شادیہ بھی ہوتی بھی نہیں ہیں مختلف نسخے کھا رہے ہیں یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہے تو then you can go دیکھو اس کے لئے علاج کرو ایک الگ چیز ہے کیسے نے سوال کہ ہم بستری کے لئے کیسے مرد دعا پڑھیں عورت بھی بھائی دونوں کے لئے دونوں کے لئے اسی وہ ایک دعا مرد پڑھیں گا جو آپ پر ہاتھ رکھ کر عورت پر اپنی بیوی پر کریں گا فرس ٹائم اس کے بعد جو ہم بستری کے دعا بسم اللہ ہی اللہم جنیمی شیطان جنیمی شیطان ہم رزق تنا ہر آدمی عورت دونوں پڑھیں گے اس لئے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں دعا دونوں کے لئے صرف مرد کے لئے دعا خاص نہیں ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو مہین ختم کرتا ہوں میں نے کوشش کی کہ شرم اور حیاء کے تخاظوں میں رہتے ہوئے جتنی باتیں میں نہ چھپاتے مطلب چھپانے کا معاملہ نہیں تھا نہ چھپاتے ہوئے آپ کے سامنے شریعت کے جو حکاماتیں وہ رکھو اس اہم موضوع کے تعلق سے تو بہرحال میرے اس موضوع کا دموس پوزیٹیو میں ملے جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا اور جو سکھانا اس کا مقصد قطعا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کوئی چیز اشکال ہوں یا کوئی غلط بات سکھاؤں بس مقصد تھا کہ صحیح چیز ہم جب زندگی کے ہر معاملے میں سکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو ہے لوگوں کے لئے فائدہ مند منائے میرے لئے خود کی اور آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند منائے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو بہرحال ایک سوال آخری ہے ہر ایور لیلے جی سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کے ساتھ اس کے دوست کو شادی کی رات میں اگر لے جا کر کہ ایک رات پریشان کرتے تو یہ ظلم ہے اس پر اور جو لوگ شادیاں کرا کر بھی بہت سارے لوگوں کی شادیاں کرا دے میں بھی میں شادیاں کرا دے اور چاریس دن کے لئے قائد کر دیتے ان کا کیا حمل ہے میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں اور لوگوں کو چالیس دن یا اور بھی اس سے الگ الگ تعداد غائب کر دیتے ہیں ان کا کیا تو دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ مرد راضی ہے کہ اس کے نکاح آج اور ویدائی کی چالیس دن یا چار مہنے بعد ہو تو دیکھیں اس کی اپنی خود کی چوئیس ہے وہ چوئیس ہے لیکن یہاں جو پہلے کیس میں مرد راضی نہیں اسی رات ملنا اس کا طے تھا مطلب نکاح ہوا اور اسی رات ویدائی کی ہو گئی تو اس معاملے میں تو اس کو تنگ کرنا تو ظلم ہو رہا دوسرا معاملہ کی اس کی شادی کر کے آپ بھیج دے رہے ہیں تو وہاں ویدائی کی لیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی اپنی چوئیس ہے اگر کوئی چاہ رہا ہے تو بہرحال اس کی مرضی ہے اب ہم کیا روکے کسی کو اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بھی سے دور رہے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن پہلے کیس میں تو وہ چاہ نہیں رہا ہے آپ لے جا رہے ہیں دوسرے کیس میں وہ خود سے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں والدین مجبوراں بھیج دیتے ہیں تمہاری شادی وہاں ہوں گی اور اس کے اتنے دن جاؤں گے تو ہی تمہارا ہوں گا تو بولتا ہے بھائی چلو مجبوراں نہیں سہیں اب کر لو بعد میں دیکھا جائیں گا بہرحال وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کیا کس مجبوری میں اس نے کیا اور کیا اس کا دل تھا اگر وہ حقیقتاً ویدائی کی چاہرہال چالیس یا چار مہنے بعد تو اس کی اپنی مرضی تھی اگر وہ چاہتا نہیں اور علماء کرتے ہیں تو بہرحال جائرسی بات ہے یہ بھی اس پہ ظلم ہوا آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو عیزہ پہنچا رہے ہیں اس کو تکلیف دیں اور مومن کو ایسی تکلیف دینا شریعتاً بلکل جائز نہیں ہے اور وہ بھی چالیس دن چار مہنے تھی لمبی لمبی تکلیف دے دینا چاہتا ہے حالانکہ وہ نہیں چاہتا چاہنے والے آدمی کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ نکاح کرے جیسا کئی صحابہ کا نکاح کرے نکل گئے اور پھر گھر واپس بھی نہ آئے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن جو چار آئے اور آپ اس کو بھیج دے بہرحال یہ درست نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ